موسیقی اسلام علیکم صبح پاکستان کی ہستی مسکراتی اور روشن صبح میں میں ہوں آپ کی میزوان محنور قریشی اور میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم صبح خیر عزوان انیامد کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے صبح پاکستان کی جانب سے اس امیر اس دعا کے ساتھ کہ ہم دن کا آغاز کرے اللہ کرے آنے والا وقت آنے والا دن ہم سب کے لئے بہت سری خوشیاں بہت سری کامیابیاں لے کر آئے گزرے ہوئے وقت کی کوئی بھی ناکامی کبھی پڑھٹ کر ہمارے سامنے نہ آئے اور تھوڑا سا پہنس جو آیا ہے مانور کسی وجہ سے آئے اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا فوکس کہیں اور چلا جائے نا جب موسم کی کچھ بات کر رہتے ہیں بڑا زبرس موسم رہا ویکنڈ پر اچھی بارش ہوئی موسم میں کسی حد تک وہ جو گرمی کا ایک زور تھا وہ کچھ دیر کیلئے ہی ٹوٹا لیکن اب محقبہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے پورے ایک ہفتے کے دوران بارش کی پریڈکشن نہیں ہے ٹیمپریچرز کے لیے تیار رہی ہے بلکل جناب موسم گرم اور خوش کرے گا ملک کے بیشتر علاقوں میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا جو زور ہے وہ مزید طاقت پر ہوتا جا رہا ہے اور آج میکسیمم ٹیمپریچر جن علاقوں میں ریکارڈ کیا جائے گا ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں آج میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ تربت اور دادو میں ریکارڈ کیا جائے گا جو کہ پینتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے ریزوان جی اسلام آباد کے ٹیمپریچرز آئندہ 24 گھنٹے کے دوران 35 ڈگری سینٹی گریٹ میکسیمم رہے گا جبکہ گرمیوں میں لویسٹ کی ٹینشن کسی کو نہیں ہوتی میکسیمم کی سب کو پریشان نہیں ہوتی کہ یہ زیادہ سے زیادہ کہاں تک جائے گا اس کے روالہ ہور فیصل آباد سرگودہ اور مزفر آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریٹ پشاور جیسے شہر میں 37 کوئٹہ میں 31 گلگت مری اور مانف جببہ میں 30 ڈگری سینٹی گریٹ کافیت تک موڈریٹ ٹیمپریچر ہوگا اگر ہم بات کریں اپنے شبالی لاکھا جات کی لیکن اوورال پاکستان بھر میں ٹیمپریچرز آب 35 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہی ہوں گے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے اور جو تیاری عموماً تمام موالجین کہتے ہیں بیماہرین کہتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھئے پانی کا استعمال کیجئے تھنڈے سائیدار جگہ پر تھنڈے مشہبات اور سائیدار جگہ میں رہیے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں بلکل جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو موسم کے حوالے سے یہ جو کلائمٹ چینجز کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں شمسی طوفان کا سامنا ہے اور یہ شمسی طوفان جو ہے یہ تقریباً بائیس سال بعد رونما ہو رہا ہے اور یہ ایک دفعہ پھر سے رونما ہو گیا ہے اور اب سٹارٹ ہوا تھا جی یہ دس مئی کی رات کو اور یہ اس کے بعد اٹھالیس سے بہتر گھنٹے تک اس کے اثرات جاری اور ساری ہیں بدایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے سپارکو نے اس کو پرڈکٹ کیا ہے پاکستان کا جو ایک یہ ادارہ ہے پاکستان کا خلائی ادارہ سپارکو اس نے پرڈکٹ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور کچھ مزدار سے نیوز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ناظرن لائٹس کے حوالے سے سورج کی غیر معمولی طور پر روشنی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے اور اخراج ہوتا ہے شوائیں زیادہ نکلتی ہیں سورج سے اضافی روشنی کے اخراج جو شوائیں اور مواد پر مشتبیل ہے اس طوفان کی اثرات سیٹلائٹ اور مواسطات پر ہوتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں مواسطاتی رابطہ متاثر ہوتا ہے تو اس کی ریزن یہ بھی ہیں کہ شمسی طوفان کی وجہ سے بھی مواسطات کو نقصان بلکل جناب لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شمسی طوفان کی جس طرح ایسٹھائٹیکلی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں پکچرز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یورپ میں یہ جو آسمان ہے اس کا کلر بڑا ڈیفرنس ہے پرپل اور مجنٹا اور پنکش سا جو مکس سا کلر ہے اور یہ سوشل میڈیا پر جب ہم پکچرز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہے ہیں کہ اس ریلی امیزنگ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے یہ ایک شمسی طوفان ہے اور یہ خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے اس کے ریپرکشنز ہیں لیکن اس کو لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں سمارٹ فونز نے یہ بھی کیا ہے کہ جیسے ہی آسمان پر کچھ بھی رونما ہوتا ہے تھوڑے سے بادل آجائیں یا پھر ہوا چل رہی ہو وہ جو سفید والے بادل ہوتے ہیں جن کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ برسات والے نہیں ہیں یہ روئی کے بادل ہیں ان کی تصویریں بنتی ہیں اور تقریباً تمام جو واتس ایپ کی سٹیٹسز ہیں یا پھر سٹوریز ہیں انسٹاگرام کی ان سب پہ ہمیں ایک جیسی تصویریں ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر بارش شروع ہو جائے تب بھی جس جیسے علاقے میں بارش ہوتی ہے اب ٹی وی سے پہلے خبروں سے پہلے ہمارا واتس ایپ یا پھر انسٹاگرام وہاں پر پوسٹ بتا رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئے لیکن اثنٹک خبریں آپ کو ہمیشہ ٹیلی ویزن سے ملیں گی بلکل جرح اثنٹک خبریں کور شامل کر لیتے ہیں سپورٹس کے میدان سے بڑی زبردستی خبر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے چاہے وہ ہاکی کے پلیئرز ہوں یا کرکٹ کے پلیئرز ہوں والی بال کے پلیئرز ہوں بڑا اچھا پرفارم کریں اور کرکٹرز نے بھی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے آئرلینڈ ورسلز پاکستان اور پاکستان نے میٹ جیت لیا ہے سیریز ایک ایک سے برابر کری پہلے میٹ میں آئرلینڈ نے کامیابی حاصل کی تھی ایک سو تراثی رنز کا حدف چیلز کیا تھا کل پاکستان نے ٹاوس سید کر پہلے فیللنگ کرنے کا فیسٹا کیا کپتان بابر آزب نے دعوت دی بیٹنگ کرنے کہ آئرلینڈ نے مقررہ بیس اوورز میں ایک سو بانوے رنز سکور کیے تھے سات لکتوں پر ایک سو ترانوے رنز سکور کیے تھے اور ایک سو ترانوے رنز کا حدف دیارہ پاکستان کو بظاہر یہ ایک اچھا ٹارگر تھا نظر ایسا آنا تھا اوورکاسٹ تھا کل میچ بھی تاخیر سے شروع ہوا بارش کی وجہ سے تاہم بیس بیس اوورز کا خیر مکمل ہوا آئرلینڈ کی جانب سے ہیری ٹیکٹر نے بتیس جبکہ گیررٹ ڈینلی نے اٹھائیس رنز سکور کیے پچاس رنز کے پارڈرشپ لگائی پاکستان کی جانب سے شاہین شاہفیدی رہی تین جبکہ ابباس آفیدی نے دو وکٹس حاصل کی جواب میں پاکستان نے مقررہ حدف سولہ اشاریہ پانچ اوورز میں محس تین وکٹس کے رقصان پر حاصل کر لیا ارلی آن دو نقصان ہوئے سائم عیوب جلدی آؤٹ ہوئے پھر بابر آزم جلدی آؤٹ ہوگے تو ایسا لگا کہ شاہد جی مشکل ہے پاکستان کے لئے لیکن اس کے بعد فخر زمان اور رزوان کے ماہ بہن کیا شاندار شراکتاری ہوئی فخر نے چھے چھکے چھکے اور محمد رزوان نے چار چھکے اور چھے چھکے لگائے نفس سنچری سکور کیا اور بہ آسانی پاکستان نے یہ میچ جیت لیا بڑا زبردست پلئیر کیا پاکستان نے بڑا زبردست پلئی کیا اور ہماری جو ٹیمز ہیں وہ زبردست پلئی کر بھی رہی ہیں اور اکثر اوقات جب ہم بات کرتے ہیں رزوان ہمارے ساتھ ایکسپیٹس بھی موجود ہوتے ہیں سسٹینیبیلٹی اور ساتھ میں ایک اور چیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹرسٹ کی کہ اپنی ٹیم پر ٹرسٹ ہونا چاہیے سمٹیمز اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد وہ اچانک سے ابرتے ہیں اور پاکستانی ٹیم کا یہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ بھی ہے اور سمٹیمز یہ ہماری لیے زبردست پر چلا جاتا ہے کہ ہم اچانک سے بڑا زبردست پر فال کرتے ہیں سکل گھر میں بھی یہ بات ہو رہی تھی جب پچاس رنز رہتے تھے ہمارے دو کھلاڈی آؤٹ تھے تو تب بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی پچاس رنز رہتے ہیں اور پاکستان ٹیم کا کچھ پتا نہیں ہے ہم جیتا وہ میچ ہے جیتا وہ میچ ہار جاتے ہیں بلکل اور اب آگے پروگرام کا سلسلہ بڑھاتے ہیں سپورٹس کا میدان ہو ہیلتھ کا شعبہ ہو کوئی بھی شعبہ ہو پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں وہ ہمارا نام تو روشن کر رہے ہیں پوری دنیا میں لیکن اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں خواتین بھی ہر فیلڈ میں آگے آگے ہیں آج ہمارے سے دو خواتین موجود ہیں اور وہ کس حوالے سے بات کریں گے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کل یعنی کہ بارہ مائی کو نرسنگ دے منائے گا انٹرنیشنل نرسنگ دے منائے گا ورلڈ نرسنگ دے منائے گا نرسز کا عالمی دن منانے کا مقصد ان کی جو خدمات ہوتی ہیں جو پیشہ ورانہ خدمات کے ساتھ ان کا پروفیشنلزم جو ان کی چیلنجز ہیں ان کی اپرچونٹیز ہیں ان کو ایک نولیج کرنا ہے اچھا ایک بڑی زبردستی بات ہے کہ ہمیشہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ علاج صرف ڈاکٹر کرے گا لیکن ڈاکٹر کے ساتھ پیرامیڈکس اور خاص طور پر جو نرسنگ ستاف ہے ان کی ذمہ دارییں کتنی زیادہ ہوتی ہیں ڈاکٹر آئے گا آپ کو تشخیص کرے گا دوائی دے رہے گا اور اگر آپ نے ہسپیٹل میں داخل ہونا ہے تو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دے گا لیکن آپ کی چوویس گھنڈے 48 ہندے جتی دیر آپ موجود ہیں آپ کی دیکھ بھال آپ کی تیمارداری آپ کا خیال لکھنا آپ کو وقت پر عدیات فرہم کرنا یہ اور آپ کی آرام کا خیال لکھنا یہ تمام طرح ذمہ داری ہوتی ہے نرسنگ ستاف کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمتنگ ہو کر آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں لیکن آخر میں تمام لوگ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں صرف ڈاکٹرز کا نرسز کا شکریہ بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں جو کہ ریلائز کرتے ہیں کہ ان کی خدمات بھی ڈاکٹرز سے زیادہ ہے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے ایک چیز ہے کہ اگر آپ ایڈمیٹو ہسپیٹل میں اور آپ کے پاس جو نرس ہے وہ آپ سے اچھے سے بات کریں صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ کیسی طبیعت اور اچھے سے پوچھیں تو آپ کی عادی بیماری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نرسز کے ساتھ پھر ہمارا انٹریکشن بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم ایڈمیٹ ہو رہے ہیں یا سمٹیمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے انہی نرسز سے جو ہے وہ کروانا ہے کیونکہ ان کا ہاتھ نرم ہے تو ہمیں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایفیلیشن ہو جاتی ہے اور سمٹیمز تو ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہوتے ہیں تو وہ نرسز کو بہت مس کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ان کی ایک سمائل ان کا اچھا سی بات کرنے کا طریقہ یاد رہتا ہے تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں دو نرسز موجود ہیں اور آج ہم ان سے نرسنگ کے حوالے سے بات کریں گے جو اپرچونٹیز ہیں جو چیلنجز ہیں کیا کیا مشکلات فیلٹ میں آتی ہیں اور خاص طور پر اس فیلٹ کے سکوپ کے حوالے سے بات کریں گے جو انکہ انٹرنیشنلی رکگنائز ہو چکا ہے بہت زیادہ تو ہمارے ساتھ پروگرام میں سومیا سگیر موجود ہیں اور سومیا کے ساتھ سادیا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سادیا پرحان نے ہمیں جوائن کیا ساتھ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو خشیام دیل کریں گے سومیا آپ سے سٹائٹ کرتے ہیں نرسز کا آلوم اید بنانا کتنا ضروری ہے اس کے تھیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور خاص طور پر اس فیلٹ کو مدینہ سے رکھتے ہوئے ان دیوالپنگ کنٹریز کیونکہ دیوالپنگ کنٹریز میں تو اس کو بہت اچھے سے اکنالج کر لیا گیا دیوالپنگ کنٹریز میں ہماری جیسے ملک میں کتنا ضروری ہے اس کو اکنالج کرنا فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا تینکیو کرنا چاہوں گے کہ پی ٹی وی چینل نے سبح پاکستان نے ہمیں چانس دیا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کر سکیں اچھا پا ہم کو اکنالیش کرنا ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ دوسرے پروفیشن کو اکنالیش کرنا ہے اور اب بھی جتنی بھی یہاں پہ پروفیشن کے اندر یعنی پاکستان میں بھی بہت ساری سیلیبریشنز کی گئی نیشنی 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 کو جو ہے کنالیش کیا گیا جسے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی گئیں جس میں نہ صرف ان کو اس طرح سے کنالیش کیا گیا کہ وہ کلینیکل ایڈیا میں کیسے کام کری ہیں اس ساری ریٹیٹ نے کو سرٹیفکیشن دی گی بیس نیشنی Chris Of The Iyer بیس نیشنی کل نیشنی کل ایڈیا اس طرح سے ان کو ایوارٹس سرٹیفکیشن دی گئے اسی طرح سے اس کو ایجوکیٹرزکو بھی بھیکریوز اگر ایجوکیٹرزکو بھی اپریشیئٹ کیا جائے گا تو ڈیویل بھی ای accept 에کنالیش نریشنی ہوئی نیشنی اور اینٹرنیشنی اکنالش کرنا اس لیے جیسے سکوپ کی بات کی مانور نے اور اکنالجمنٹ کی بات کی سو میع صاحبانے میں جیسے جیسے میڈیکل کے پروفیشن سپیشلائز ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی نرسیز کی سپیشلائزیشن بھی ہوتی جا رہی ہے وہ ہر دیپارٹمنٹ کی ہر اگر ہم بات کرے وارڈ کی الگ سے سپیشلائزیشن ہے کہ سرجیکل کی الگ ہیں میڈیکل کی الگ ہیں اسی طرح سے کارڈیک کی الگ ہیں فیزیو تھیرپی کی الگ ہے اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ تمام طرح اپورچنیٹیز اسی طرح سے موجود ہیں اور درسنس کو اتنا ہی موقع مل رہا ہے آگے بڑھنے کا سپیشلائز کرنے کا اپنے کام کے ساتھ ساتھ ان کی گروت بھی ہو رہی ہے آہ تینکیو سو مچ آہ ان آئی آلسو مجھے اے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج پیو ٹی وی آہ نیوز کے ذریعہ ہماری آواز ہماری نیشن تک جا رہی ہے اور ان کو موقع ملے گا خاص طور پر خواتین جو کس وقت یہ انٹرویو یا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے ہمارے جو شعبہ ہے اس میں مختلف انسانی نظام جو ہیں ان کی بیماریاں اور ان کی عدویات کا یا ان کے خیال کا جو ہے وہ سسٹم جلتا ہے تو اگر ہم پورا دیکھیں تو سر سے لے کر جتنے بھی ہمارے انسانی نظام کے حصے ہیں ان سب میں وارڈز ہیں اور اسی حساب سے نرسز کی سپیشیلٹی ہے تو ابھی تو ماشاءاللہ سے نرسنگ کی تعلیم اور سپیشیلٹی پی ایش ڈی لیول تک پہنچ چکی اور سپیشلائز نرسز ہیں جن کا تعلق نہ صرف یہ ہے کہ دماغ کی سپیشیلٹی سے لے کر آنکھوں کی اور مختلف سسٹم جتنے ہیں اور وہ اسی سپیشیلٹی کے اندر ایڈکیشن بھی لیتی ہیں اور ساتھ میں وہ کلنیکل آسپکٹ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھتی ہیں اور اس میں گروہ کرتی ہیں جس طرح ہم بات کریں ایڈکیشن کے حوالے سے گروہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ چیلنجز بھی بہت زیادہ آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جو نرسز تھی ان کا سب سے زیادہ بہت زیادہ چیز ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگ ہم کہیں کہ work from home to wall لیکن بہت سے لوگوں نے جن کا public ڈیلنگ تھی انہوں نے اپنی jobs چھوڑ دی کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی challenging situation تھی اب ایسے میں جس میں بہت زیادہ آپ کی اپنی جان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امرجنسی situation آ رہی ہوتی ہیں بوم بلاسٹ ہوتے ہیں کوئی بھی situation ہوسپٹلز میں امرجنسی ہوتی ہے ساتھ میں اٹینڈنس کا رش ہوتا ہے کوئی بھی امرجنسی ہو جائے تو نرسز بہت کام رہتی ہیں کیا جزبہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ نرسز کے اندر جب ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے اندر جو چیزیں پروڈیوز کی جاتی ہیں یہ بیلڈ کی جاتی ہیں وہ ایک پروفیشن سے کمیٹمنٹ لائلٹی تو وہ جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈے ون سے ہی آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کو ایسے ایک نولیج کیا جاتا ہے کہ وہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے اچھا بات کی اربحی کوویڈ کے ٹائم کی تو کوویڈ کے ٹائم کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہی آپ نے جو خود کہا کہ بہت سارے لوگوں نے work from home start کیا سیمیلرلی ہمارے لیے جیسے اگر ہم education فیڈ میں تھے as educator کام کر رہے تھے لیکن ہم لوگوں نے clinical areas میں جا کے کام کیا تو clinical areas میں nurses کو بہت زیادہ challenges آیا جس میں سے جو resources کی availability تھی بہت زیادہ ایسے areas تھے جہاں پہ ہمیں پی 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 پہن کے جانا جسے personal protective equipment ہوتے ہیں وہ پہن کے جانا ایک important تھا لیکن کیونکہ یہ pandemic تھا تو بہت سارے area میں specifically ہے اگر ہم public health کی بات کریں تو public areas کے اندر جو ہےنا resources کی limited availability تھی لیکن nurses نے پھر بھی efficiently ان resources کو use کیا تو نہ صرف efficiently patient کی کیئر کی بلکہ انتہادر ہیں انہوں نے families کو بھی support کیا کیونکہ وہ ایک mental trauma سے گزر رہے تھے تو انہوں نے simultaneously کیونکہ ہم holistic care کے بات کرتے ہیں تو nurses نے اس ایک time کے اندر دونوں کو deal کیا تو challenges کو deal کرنا بھی ان کی basic learning تھی جو انہوں نے وہاں پہ implement کیا سومی صاحب اجسر رہے گا کہ بڑا کام رہتی ہیں ہماری یہ training ہے ایک سوال ہے اکثر میں ذہن میں آتا ہے کہ اتنی composed کام ایک خواتین یا پھر وہ male nurses جو ہیں اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں گھر میں بھی بیسی ہوتے ہیں یا کہیں اپنا aggression نکلتا ہے گھر میں بچوں پر family پر وہ تو human nature ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تو زاری بارتہ stress ہوتے ہیں اور ایک healthy person کی یہ sign ہوتا ہے کہ اگر آپ جو آپ کی emotions ہیں آپ کو یہی چکے کریں جو آپ سے souные پھر ٹا ہے کرتے ہیں تو آپ کو تعernی تکے کریں جبυے مجھے ہیں ٹاکے تم فعلی جاи ہو جائے ڈیکسی وقت مکری طور پھر مکری bliver جنگوں کے لئے آہمارا کی کچھنا پھر پوری کے لئے يدیخنات کچھ تھوڑا سا غلط ہو جائے کیونکہ اس میں کسی کی زندگی سٹیک پہ بھی لگ سکتی ہے پھر باہر سے تو پریشر ہوتا ہے ایک انٹرنل پریشر بھی فیلڈ کا پریشر بھی ہے ایک انسانیت کے ناتے بھی اس کو کیسے ٹکل کرتے ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہماری ٹریننگ اور یہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ اونگوئن بیسز پہ چلتی رہتی ہے خاص طور پہ ہمارے جو نرسنگ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو کہ ہر ہاسپٹل میں ہوتا ہے ان کے گولز ہوتے ہیں اور وہ کنٹینیوز اس کی ٹریننگ کو مدنظر رکھ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور بہت کلوزلی اوبزرڈ ہوتا ہے بٹ یو اب بین رائیڈ یہ جو ایرر ہیں وہ انٹرنیشنلی ہر جگہ ہیں ویر دیر ایز ہیومن تو وہ کہتے ہیں کہ ایرر کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے تو جب کبھی ایرر ہو جائے تو اس کو ایک نولیش کرنا ہوتا ہے لرننگ نیٹ کے لیے اس کو نیگٹیو نہیں لینا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایرر ہے تو ایک پوائنٹ ان ٹائم اس کو ایک لیسن کے طور پر لیتا ہے تو اس پریشر کو کیسے ویئر کرتی ہیں جو پریشر ہمارے پر ہوتا ہے وہ ہم سب سے پہلے ہماری اپنی ٹیمز ہیں جیسے اگر ہم وارٹ میں ہیں تو ہماری نرسنگ کی اپنی ٹیم ہوتی ہے کے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ایک ٹیمز ہے جیسے تو ہمارے پر ہمارے پر ہمارے گا کے یہ بھی پہلے ہیں یہ منٹ ہے تو ہمارے پی member ہیں تو ہمارے پر کم کرنے ہیں and then ہم ٹیم میں reflect کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح overcome کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا next step apply کرنے ہوں گے تو اس میں continuous practicing monitoring, auditing اور ساتھ میں debriefing تاکہ ٹیم ساری بیٹھتی ہے اور discuss کرتی ہے اور پھر وہ communication next shift تک جاتا ہے اور آخری shift تک پہنچتا ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں ہاسپیٹلز میں خاص طرح پر public health میں ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے نظر بھی آتا ہے اور تمام لوگ کہیں نا کہیں زندگی میں nursing staff سے interaction رہا ہے جب nursing station پر جا کر nurse کو بلاتے ہیں اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد آئیں گی یا کچھ دیر کے بعد آئیں گی آپ ابھی انتظار کیجئے کسی اور patient کو attend کر رہی ہیں تو اتنی بے سبری ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اتنے کام طریقے سے جواب دینا پھر ان کو وقت پر attend کرنا یہ زیادہ pressure نہیں create کر دیتا لوگوں کا بار بار آنا اور behavior ہوتا ہے پریشن تو آٹومیٹکلی create ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ انٹرونشن بھی ایک کمپیٹنٹ نرس کو آنی چاہیے اب میرے پاس فوری زیمپل اگر دس پیشنٹ ہیں میں کانٹر پہ ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس چار لوگ کڑے ہیں مجھے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو اگر میری ابزرویشن اچھی ہوگی تو آئی شوڈ نو کہ مجھے پہلے کس کو آنسر کرنا ہے اور مجھے وہی والا ٹاس ڈیلیگیشن میں کسی اور کو بھی کر سکتی ہوں تو اگر ہم میں ہوں اور میں اپنے اسائن سٹاف کو جو کہ کسی پیشنٹ روم میں ہے تو میں اس پیشنٹ کو ڈیریکٹ کر دوں گی آپ کانٹرین روم نمبر تری میں دوسرا صاف ہے آپ اسے جا کے بات کر لیں اور مین وائل آئی کن گو ٹو دا در تو یہ ہماری ایک نرس کی اچھی ابزرویشن سکیل ہونی چاہیے کہ اس نے کسی سے کیسے ڈیل کرنا ہے اچھا پچھلے والی کوسٹن میں تھوڑا سے ایک اگزیمپل دے کے اگر ایڈ کر سکوں آپ نے کنولیشن کی اگزیمپل دی کہ کنولا نہیں لگا ہے تو پریشر آ جاتا ہے تو اسے بھی ہم نرسیز کی ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے پولیسیز بنائی جاتی ہیں کہ جو کہ نرس ایجوکیٹر کو ہو یکلی نکل سائیڈ پہ ہو اگر ایک کنولا فور ایسیمپل مجھ سے نہیں لگا ہے تو ہم ہمارے پاس ایک اپوریشنیٹی ہوتی ہے کہ ہم صرف ہمیں ایسی ہماری ٹریننگ کی گئی ہے کہ آپ نے صرف دو پرک کرنے ہیں کیونکہ ہم نہ تو پیشن کو سفر کروانا چاہتے ہیں نہ ہی ہم اپنا ایمیج خراب کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف دو پرک کرنے ہیں اگر آپ کو ایسا لگا ہے کہ آپ اپنے کسی سینئر کو اپروچ کر رہے ہیں تو یہ پریشر ڈیلنگ پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ صحیح ہم نے دیکھا ہے کہ نرسنگ کی فیلڈ میں بہت سی خواتین بھی آ رہی ہیں خواتین زیادہ تھی ہمیشہ سے پھر مرد حضرات بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایڈوکیشن بھی بہت ایڈوانس ہو رہی ہے اور جہاں پہ ہم سکیلڈ بیس لیبر کے حوال سے بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی اب یہ ایکسچینج بھی ہو رہا ہے پاکستان سے باہر جاتی ہیں نرسنگ تک کروا رہی ہیں پھر واپس آ رہی ہیں ایسے میں میں آپ دونوں سے کومنٹ چاہوں گی کیونکہ آپ نے بھی ایکسپریننگ سے گزریے پھر ایکسپرینس کتنا ضروری ہے اس میں ایڈوانس میں لے کے آنا تاکہ پیشنٹ اور جو سٹاف ہے اس کا انٹریکشن ایک دوسری کے ساتھ زرہ پیسفل رہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکسر اوقات ہوسپٹلز میں یہ پیسفل رہتا نہیں ہے تو کتنا ضروری ہے اس چیز کو کمیونکیشن سکلز کو اس چیز میں لے کے آنا نرسنگ کی ٹریننگ میں بھی کس جتنا کمیونکیشن اچھا ہوگا اتنی ہی جو ہے نا وہ پیشنٹ کی عادی بیماری ختم میں دونوں سے چاہوں گی کچھ کومنٹ تو اگر آپ مارے پروفیشن کا دیکھیں تو ہم نرسنگ پروفیشن پہلے سٹارٹ ہوا تھا ایک ڈپلوما سے ڈپلوما تھا 3 ایرز کا اس کے بعد ساتھ ریجسٹر جو میڈ وائفری آئی اس کے بعد پوسٹ آرین بی ایس این آیا پھر اس کے بعد محسس لیول آیا پھر پی ایس ڈی آئی پھر پوسٹ آکٹرٹ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرسنگ پروفیشن کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اب رہی بات کی کمیونکیشن کی تو یو آر ویری رائیڈ کے افیکٹیف کمیونکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور نہ صرف کمیونکیشن بلکہ نرس کی اوورال کمپیٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نہ صرف کمپیٹنسی ریگلیٹڈ تو کمیونکیشن بلکہ باقی کمپیٹنسی سے بہت امپورٹن ہے تاکہ ہم پیشنٹ کو ایفیکٹیف اور ایفیشن کیا دے سکیں اس لیے ہماری یعنی گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سٹریٹیجیز امپلیمنٹ ہوئی ہیں جس میں سے ویدن دا کنٹری بھی پروفیشنل ڈیویلومنٹ کے لیے ایک انسٹیوشن سے دوسرے انسٹیوشن میں جو ہیں ورکشوپ سرینج ہوتی ہیں تاکہ کمپیٹنسی ڈیویلپ نرسل کے اندر ڈیویلپ ہو سکے اسی طرح سے انٹرنیشنل پہ بھی ہم لو جاتے ہیں نہ صرف ہم خود وہاں پہ جا کے ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ سائمنٹیسلی ہمارے اندر جو ہے نا ہم اس چیز کو اڈاوب بھی کر رہتے ہیں کہ یہ چیزیں باقی کنٹریز کے اندر کیسے ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور ہاں وی کن ایمپلیمنٹ دیٹھیں ان اوار کنٹری لیک پاکستان تو وہ صرف کمیونکیشن کے لیے بلکہ ہم سیمنٹینیسلی درننگ کا پروسیج جو کہیں سٹاپ نہیں ہوتا ہے وہی آری یوزنگ ایٹ ان اوار کنٹری ایس ویل بلکہ سیئی ساریہ ساہب بلکہ سیئی ساریہ ساریہ بلکہ ساریہ بلکہ ساریہ بلکہ ساریہ بلکہ ساریہ وہ ایک روال موڈل ہوتا ہے اور وہ کمیونکیشن اسکلز اپنی اس میں انکلکیٹ کرتا ہے اور ساتھ میں جو لرننگ پروسیس ہے اس میں ہمارے سبجیکٹس اور کوارسیس اس طرح کے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں کہ ہاوٹو ایڈریس ایڈ ایڈا ٹائم آفکی جب پیشنٹ ایمپیشنٹ ہوں رہے ہیں اور دیہب تو کس رہا ڈیل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے کوارسیس اس طرح کے جس میں history taking, how to deal difficult patient تو وہ ان کی ساری سینریو ہوتی ہے and then most of the courses ہمارے, majority courses میں clinical competencies کے لیے ہمیں wise nurses کو لے کے جاتے ہم original situation کے اندر اور وہاں ہم deal کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں ان کو اس طرح deal کرنے ایسے کرنے تو throughout چاہے وہ bachelor's level ہو undergraduate level ہو یا master's level ہو ہم سب جگہ پہ اپنے hands on کو کبھی بھی جو ہے نا وہ miss نہیں کرتے تو جہاں theoretical part ہے تو clinical part بہت زیادہ important ہے تو اس کو continue کرتے ہیں ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں exchange program بھی ہوتا ہے جس کے اندر مختلف delegation بہار سے nurses آتی ہیں اور جو آ کر different workshops لیتے ہیں اور service excellence کے نام پر communication there are different type of communication therapeutic communication کیسا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر nurses کا اور healthcare team کا therapeutic communication پر زور زیادہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے جو exchange of ideas ہوتا ہے آپ کو یاد رہ جاتے ہیں اکسر نا ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ nurses ایسے رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یاد رہ جاتے ہیں لیکن nurses کو کی پیشنٹس یاد رہتے ہیں یہ تو ہم نرسے سے ہی جاتے ہیں کہ کیا کوئی پیشنٹ آپ کو یاد رہا ہے ان کیا ہےath� ہے کیا ہوتا ہے eram nous نیسے اور کسور نفیاد کے لیے سو بھیڑا ہے ایک سوڑی پیشنٹ سوڑی سوڑی عربیٰ Mapa کچھ بھیڑی تو مجھے اس کی ابھی تک ریفرنس بھی یاد ہے تو پیشن اس دیمیٹک اٹیک کے ساتھ آیا تھا ہی ویٹلیٹر پہ تھا ہی سٹیڈ دیر فر ٹین ڈیز اور میرا اس کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا یعنی کہ ان ادر سینس ایکن سے مطلب اس نے میری لیئر اگنیشیا یا میری جو سرسیز تھی اس کو اکنالیج کیا جو پیشن ڈیشچارج ہوا تو یعنی اس تاں می ڈیوٹی پہ نہیں تھی اور ایک دن میں بینک سے ہا رہی تھی جو پیشن ڈیوٹی پہ ہوا تو وہ سڈنلی ایک کار آئی اور آکے وہ ہون دیا اور میرے آگے آکے گاڑی دوکی تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یہ ہوں اسی یہ گاڑی کیوں لکی ہے اور انہوں نے گاڑی کیوں لکی ہے اور اس نے آکے مہم آپ کو یاد ہے میں آپ کے پیشنٹ ہے میں نے کہا ہاں مجھے سہی طرح سیاد ہے اور اس کے جو ورڈ تھی اپریسیشن کے مطلب ہم اگر یہ بات کرنے کے کنٹری لیول پہ بھی کے مطلب اس نے جو ورڈیوز کی ہے اور اس تارہ کی ہوتی ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مدانی جو تھا۔ سادی آپ کو یہاں indicatekelijk کریں گے یہ ریllo روی تک کہ نمید ہی mouth shut Самوں یعیند ہو clarification ہی مجھے سارے انجری مدانک اور اس کو دیکھنا اس کو سنبھالنا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے جو ہم شاید ایک ٹائم تک نہیں بھول پائیں تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون تھی جو کہ ان کو کوویڈ ڈیاگنوزڈ ہو گیا تھا اور وہ ایک طرح کا ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ ایک سپیسیفک ایریاز بنا دیا تھے تاکہ جس کو ہم کوویڈ ہوت کہا کرتے تھے جہاں پہ ہم لوگ پیشنٹ کو رکھتے تھے لیکن جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے تھے تاکہ ان کو کیچنا ہو جائے تو ان کو ایک ڈسٹنس کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کرائے کر دیتے تھے تو ماں بیٹی تھے اور سنگل پیرنٹ تھی وہ اور بیٹی کے بہت زیادہ کنسرن تھے کہ میری والدہ جو ہیں اندر ہڈ میں میں ان کو نہیں دیکھ پاتی ہوں اور وہ بہار سارا وقت کھڑی ہوتی تھی اور اس کو ہوتا تھا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں امی آپ کیا کر رہی ہیں تو اگر ہم اس بیٹی کو تھوڑا سا سن لیں اور اس کو اس بات کا ٹرس دلا دیں کہ ہماری ماں کی طرح آپ کی ماں ہیں اور ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ I have done this thing کہ میں نے اس کو بولا کہ دیکھو ہم میری بھی والدہ صاحبہ ہیں اور آپ کی والدہ میرے ماں کی جگہ ہیں اور یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو دیکھیں تو آپ مجھ سے کمیونکیشن رکھیں تو ہمارا انٹرکوم تھا تو جب بھی ہمارا بریک ہوا کرتا تھا تو ایک در ٹائم اس کے کنٹینیوز کالز آتے رہتا تھا اور ایسے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ پیشنٹ کو آپ یاد رکھتے ہیں پیشنٹ کے اٹینڈنس کے بھی دلوں میں آپ رہ جاتے ہیں تھے اور ہی سے نجاتے کرتے ہیں کہ آپ کے شرقے میں نے کیا کیا ہے ساکھا یہ سب رہتا ہے میں نے کیا ہے اور ان کیوں کی نہیں ہوتا 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 ہے پاکستان میں دنیا میں کیا خدمات ہوتا ہے ہم نے بہنیں کہتے ہیں وقت میں ہمارے ساتھ ہاری ہوتا ہے صرف انہیں ایک اکناللجمنٹ نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں جو موجود ہماری بین ہیں ہم ان کو بہت اکناللج کرتے ہیں Thank you so much Somia, thank you so much Saadia for your time اور اب ہم بڑھتے ہیں بریک کے جانب اس کے بعد پرگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے پردیس میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے پی ٹی وی کا ایک خاص طوفہ اب صرف یوکے اور یو ایسے میں ہی نہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ پی ٹی وی گلوبل کی نشریہ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی گلوبل ایپ کے ذریعے جہاں آپ کو ملے گی چینل کی لائب سٹریمنگ پرگرامز کا ہفتہ وار شیڈیور اور پرگرام لائبریری تو چاہے اپنا پسندیدہ ڈراما دیکھنا چاہیں کوئی شو یا ڈاکیومنٹری یہ سب کسی بھی ورگ آپ کے موبائل فون، ٹیلویزن یا لیپ ٹاپ پر اویلیبل ہے تو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں پی ٹی وی گلوبل موبائل ایپ اور پردیش میں پائیں اپنے دیش کا کانٹینٹ موسیقی جی تو ہم باپس آئیں بریک کے بعد اور ہم کچھ موسیقی کی بات کر رہے تھے لیکن موسیقی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں جو سنگرز ابھی ہمارے سٹوڈیوز میں آتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں اگر کسی نے پرفارم کرنا ہے گھر میں بھی کوئی پرفارم کرتا ہے اس کے پاس گٹار ہوتا ہے لیکن ایک ساز ایسا ہے جس کو بادشاہ گا رہا ہے تمام سازوں کا کہیں آپ ستار کا تو ذکر نہیں کر رہے اور ستار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پر ہمارے پاس ایک بڑی ڈیٹیل میں ریپورٹ بھی ہے صدرہ فاطمہ کی ریپورٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں ستار کی نازک سیدھی اور مہین تار سے نکلتی یہ دل فریب آوازیں جب خاموشی کو چیرتی ہوئی کانوں میں پڑتی ہیں تو روح کے تار چھیڑ دیتی ہیں یہ ساز امیر خسرو کا اجاد کرتا ہے مغن دور سے لے کر اہد حاضر تک اس ساز کو کئی باکمال فنکار ملے لیکن دور جدید میں یہ ساز اور اس کی تار ماند پڑتے چڑے گئے ستار کی تاروں سے پھوٹتے سروں پر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساز اپنے ساتھ روح کیے جانے والے سلوک کی داستانی رنجو علم سنا رہا ہو صدرہ فاطمہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی جی جناب ستار کے حوالے سے آپ یہ ریپورٹ دیکھ رہے تھے آپ پروگرام کا سلسل آگے بڑھائیں گے جہاں پہ ہم میزیکل انسٹریمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں رزوان ایک شیر ہے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ینگ ایج میں کچھ وعدیں کرتے ہیں اور وہ وعدیں آپ نبھا لیتے ہیں اور وہ وعدیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پورا کرتے ہیں تو وہ بہت امیزنگ جنمی ہوتی ہے اور ایسے ہی دو افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے پیر پھر بعد میں کپل اور اس کپل کا ایک وعدہ جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا کہ ہم مل کر کامیاب ہوں گے کامیابی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے کامیاب ہونے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں سکرین پر ڈاکٹر حزیفہ اور ان کے ساتھ ہیں ان کی اہلیا حاجرہ نیاز ڈاکٹر حاجرہ نیاز اور یہ دونوں پاکستان کا سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد انٹرویو کلیر کرنے کے بعد تمام تر ٹریننگ کا پروسس ہے اس کے بعد پوسٹنگز بھی مل گئی ہیں اور دونوں کو کون کون سا محقبہ ملا ہے اس حوالے سے ہم آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں ان کا سفر کیسا رہا ہے اور اب یہ سفر کتنا حسین ہونے جا رہا ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں پرگیم اسلام علیکم ڈاکٹر حزیفہ اور اگزیب والیکم السلام thank you so much for having us thank you so much for taking out time for us کیونکہ ہم جب بھی couples کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بہت دیفرنٹ دیفرنٹ اسپیکٹس پہ ہوتا ہے لیکن آج بڑا مزا آ رہا ہے کہ ایک وعدہ جو پہلے کیا اور پھر لگتا ہے کہ شاڈی ہو جائے گی تو پڑھ نہیں سکیں گے زیمیداریاں بہت زیادہ ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے تو اس حوالے سے ڈاکٹر حجرہ سے جانوں کی کیونکہ رزوان لڑکیوں پہ زیادہ زیمیداری ہوتی ہے کب ڈیسائیڈ کیا کہ مل کسی ایساس کرنا ہے کیسے پڑھتے تھے کیا روٹین ہوتی تھی بکر اس میں تو یہ ہوتے کہ فاملی ٹائم بھی دینا ہے آپ کو آپ کے in-laws بھی ہیں آپ کے اپنے responsibilities بھی ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیسے یہ سب مینج کیا مہم ایسا ہے کہ فرم سا ہی جب مصلاب ہی میت in our medical college میں 2nd year mbps میں تھی 3rd year mbps میں جب ہم ملے ہی اتنا تھے کہ ہم schooling parents کا احساس ہے کافی اچھے ہوئی بھی تھی تو جب ایک public sector صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے 2nd year or 3rd year of medical تو یہ بڑا ایک ایسے ایج ہوتا ہے جس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ابھی اگر ہم نے شادی کرنی ہے تو ہمارے mind میں ہوتا ہے کہ بس صرف شادی ہے یا اگر سوچنے صرف کریئر ہے تو صرف کریئر کی تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ڈاکٹر حزیفہ بھی ہمارے ساتھ بھی ڈاکٹر حزیفہ سے مجھانے گے ایک تو mbps کے students ہونا اور یہ بڑا ٹف ہوتا ہے پھر اس کے بعد mbps مکمل کرنے کے بعد سب کی کوشتی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہم نے ڈاکٹری سیکھی ہم اس کو پریکٹس کریں اور میکل کی شو پہ بھی آگے پڑے لیکن css کرنا ڈاکٹر حزیفہ یہ مشکل نہیں تھا css کرنا ایک میکل کا اتنا پریشر تھا پر اس کے بعد css ڈبل پریشر والا obviously مشکلات تو تھی اور mbps بھی ہم نے بڑا اچھے سے کیا i was a gold medalist in ayub medical college اور حجرہ کی بھی distinctions ہیں but since جب ہم ayub teaching hospital میں کام کر رہے تھے تو we are realized کہ جو آپ impact create کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا impact create نہیں کر سکتے in depth impact آپ create نہیں کر سکتے اگر آپ clinician ہیں تو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ policy making circles میں آئے تو ہمیں یہ تو realize ہو گیا تھا کہ لوگوں کی sufferings کیا کیا ہیں لیکن اس کو ہم اس طرح سے solve نہیں کر پا رہے تھے we felt helpless تو ہمیں یہ realize ہوا کہ اگر ہم civil service میں ہیں تو we can serve people better تو یہ ایک وجہ تھی secondly there are dearth of jobs for the doctors in پاکستان اور وہ زیادہ exploitation ہے ڈاکٹرز کی تو آپ اگر first hand experience آپ کے پاس ہو اور آپ کسی power کی position میں ہو تو i think آپ اس کو address کر پاتے ہیں پھر ڈاکٹر حاجرہ کی جانب تمہارا بڑھتے ہیں کیونکہ میں نے کہا اگر میں نے ladies first والا کام کر دیا خواتین سے start کر دیا تو رزوان مائن ڈاکٹر حاجرہ یہ بتائیے گا جس طرح ہم نے بات کی responsibilities کیا ہوتی ہیں being a female married female ساتھ میں آپ کا profession بھی ہے آپ کے in-laws بھی ہیں اپنی family بھی ہیں کیسے مینج کیا پڑھائی اور ساری چیزوں کو بس یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ responsibilities ڈاکٹر حاجرہ جاتی ہیں آپ کے پاس اور رشتے آ جاتے ہیں تو میں اس کو اس کو اس طرح سے کام کی responsibilities ڈاکٹر ہوتی ہیں مگر وہ آپ کی strength بن جاتی ہیں مطلب پہلے آپ کے پاس کم لوگ تھے شاید جن کی طرف آپ دیکھو کہ اپنے مشکل وقتوں میں آپ کی strength بنیں گے اور اس رشتے کے بعد میرے پاس اور لوگ آگئے who had my back اور ہم نے مل کے مطلب ہم نے تیاری بھی ایسے کیا کہ ہم نے نوٹس اکٹھے بنایا ہم نے ایک دوسرے کی ایوالویشنز کی ہیں موکس ایک دوسرے کو دیتے رہے ریکار کر دیتے تھے ایک دوسرے کی انٹرویوز لیتے ہوئے تو یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ نہ ہوتے تو آج ہم میں سے کوئی بھی ہانہ بیٹھا ہوتا یہ فرسٹ ایمپ میں جو ہو گیا پہلے ہی جب سے میں آپ کو بتایا کہ انگیجمنٹ ہویا ہم دسٹنکشنز بھی لیتے رہے ڈیفرنٹ اوارڈ سے ہمارے پاس پرمینیسٹر انویشن اوارڈ کے لئے ہم نے کپک انویشن اوارڈ تو ہر چیز میں شاید یہ جو ایک ساتھ تھا اس نے ہمارے لے جو مرکنز سے وہ کر دی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ زبردست اور یہی وہ ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن کر کے آگے نکل لیں کوشش کرتے رہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پولیسی میکنگ میں اور الحمدللہ جو ہم سیول سرویسیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہیں ان لینڈ ریوینیو بہت مشکل چیز ہے اور اتنا آسان نہیں ہے دوسری جانب اگر ہم پولیس سرویس کی بات کریں تو وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے تو ڈاکٹری کے بعد یہ پریشی نہیں تھا گھر سے کہ ڈاکٹر بن گئے لوگ مشکل سے ڈاکٹر بنتے ہیں تو پاکستان کے دو بڑے ایشیوز اس وقت دیکھے جائیں تو ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور دوسرا ہمارا جو ایک اکناومک کرنچ چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری انسٹیبیلٹیز آ رہی ہیں پولیٹیکل، سوشل تو ڈاکٹریس کی بات کریں تو ڈاکٹریس کی بات کریں اور سیکنڈلی سنسی اسی ایف بی آر تو ٹیکس کلیکشن کو انہینس کر سکیں جہاں پہ بھی ہم پوسٹ ہوں اپنی کپیسٹی میں تو تو پیسٹے میں تو رکیو پیسا جب کیو پسٹی میں گا پیسٹ و پسٹی میں پر پیسٹر کے پیسٹا کپپکٹہ ج caucusوں پیسٹ میں کر سپٹے میں پیسٹا جو کہ پسٹی میںٹے میں پسٹرین کھپکٹہ آپ کو پیسٹ ایک سپٹی میں یہاں پھر میلے کھپکٹھ پیسٹا ہوں اسیسٹنٹ کمیشنر پیسٹ پر پیسٹی کیں کبھنیرم یا ہے prend internationally اور اس کی طرف یہ ہے کہ ہم ناپد خلال دکھیں بکشین جب ایک موک لیentes بے تเลحظ کرتے ہیں ان سے اkte어보고 تین ہے اگر آپ کو معلوم ہے؟ یہ ہے کیا جو دوسرے ہی ہے اور یہ خانمانا ہے کیا بی بھی بھی باتتا ہے تو کمپیٹشن میں نہیں آجاتے مہم اس میں بھی میں آپ کو پہلے ہی قرارہ آپ نے کہا کے رسپونسیبیلٹی آئے ہیں تو میں نے کہا کے ساتھ ریشتے آئے ہیں کچھ سیدھن کرتے ہیں اس میں بھی میں یہ ہی کہوں گے کہ آپ نے کہا کہ کمپیٹشن کی پوسیبیلٹی آئے ہیں میں جب ہی کہوں گے کیونکہ ہسپینڈ بائی تھے اور پہلے سے مطلب ایک اچھی چیز بندہ سنسٹائز ہوا ہوتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بے جھجک طریقے سے ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے ہو شاید کسی تیچر کے سامنے منٹور کے سامنے آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنی وہ وہ غلطیاں پتا چل گئی شاید کوئی منٹور نہ بتا سکتا اور ہم نے وہ وہ چیزیں بھی پوچھتی ایک دوسرے سے شاید کسی اور سے نہ پوچھ سکتے تو کس نے کہا تا کہ سی ایس ایس کرنے دونوں میں سے پہلے ڈیسائیڈ کس نے کیا کہ ہم نے آگے سی ایس ایس کرنے کو پروفیشنلی لے کے نہیں چاہتا آپ کو جیسے پہلے بھی سٹارٹ پر میں کہہ رہی تھا کہ ہم سیکنڈ ی ای ای بی بی ایس میں جب میں تھی ہم ملے ہی اس طرح کہ ہم پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں تھے اور آئے تھوڑا اچھے سکول سے تھے تو وہاں پہ ہمیں کوئی game ملے ہیٹے سکول سے تھے ہم نے تین چار اور سوائیٹیز فرم میں پہلے ہے آپ رسیچ کرنے پر کیا پھر ٹرین رسیچوم کی۔ بناتے بنائے پھر این جو پھر انگیوہ انٹرنیزی بھی انٹرنیشنلیو اچھے لوگ ہیں تو پرمینسٹر اینویشن شروع سے تھی پہر ہم نے کہا ہمارا پوٹنشلی جب اس میں تو اس میں ضرور اگزام دینا ہے وہ فرس اٹمپ میں دونوں کا ہو گیا ہے اور یہ بہت بہت بات ہے کہ فرس اٹمپ میں کلیر کرنا ہزیفہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا یہ ایک انٹرسنگ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم میڈیکل سے اس طرف آئیں یا اپنی جو لائن ہے اس میں ہمارے سال باقی سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں دوست بھی ہوتے ہیں ان کی پریشرز بھی ہوتے ہیں کچھ ڈریمز ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بن گے تو ہم یہی سرکریں گے لیکن جیسے آپ گروہ کرتے ہیں تو ڈریمز آپ کے مزید ایکسپینڈ کر جاتے ہیں کتنے لوگ انسپائر ہوئے آپ دونوں سے کہ ہمیں بھی ایک پبلک سرویس گرفان ہے کچھ ذکر کرتے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے جب سے ہمارا ریزلٹ آیا ہے تو آپ یقین مانیں کہ تھاوزنڈز اف میسیجز اور انبوکسز اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز اور لوگ مسلسل گایڈنس مانگ رہے ہوتے ہیں ہم سے اور ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جس طرح کے روٹین ہے اس کے ساتھ ہم اس کو منیج کریں اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ویڈیو فارم میں یا جس طرح بھی پوسیبل ہو میکسیمم لوگوں کو ہیلپ پروائیڈ کر دی جا سکے تو بہت زیادہ لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں میں ہماری اس پر ویڈیوز ایسی بنا رہے ہیں جو میٹس ہیں نا سی ایس ایس ریلیٹڈ بریک کر کے بچوں کے لیے جو افورد نہیں کر سکتے کہ ایڈیوز آسان کر دیں اور کل آپ یقین کریں ہم نے اپنا ایسی لیکٹر بھی اپلوڈ کر دیا کہ یہ جو دیکھنا چاہے تو اس کی اتنی سادہ مطلب مطلب وہ ساتھ تھی کہ وہ پھر اوپن نہیں ہو رہا تھا میں صرف آنا چاہا رہا تھا کہ میٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ سی ایس ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ چوبیس میں سے چھبیس گھنڈے پڑھنا پڑتا ہے اور اچھے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے ساتھ میں کوئی جوب نہیں کرنی آپ نے سارے دنیا سارے فرینڈ سارے رشتے چھوڑ کے ہر شاہدی ہر ایونٹ چھوڑ کے بس کمرے میں بند ہو کے پڑھ لے اور اسے obviously with the passage of time تھوڑا سا ماند آپ کے دل بھی ہونا شروع ہو جاتا جب آپ socialize ملتے ہیں ایسی اللہ میں یہاں پہ آج کرنا چاہوں گی کہ میں نے سکس مانس میں پرپیر کیا بھی تھرٹی آورز 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 میرے مطلب ہاؤس ٹاپ تھی تو ہم صبح آٹھ بجے جاتے تھے اگلے دن دو بجے آتے تھے پھر دو دن بعد دوبارہ یہی ڈیوٹی ہوتی تھی تو میں نے ہاؤس ٹاپ کے ساتھ سکس مانس میں یہ کیا ہے تھرٹی تھرٹی آورز کی ڈیوٹی تو کوئی یہ مت ہے اس کا تھوڑا ثم بتائیں راز تو بتائیں اگر آپ نے ایک لیکچر فری میں اپلوڈ کر دیا ہے تو ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں جو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سٹوڈنٹس میں ہارڈ ور کی کمی نہیں ہوتی دیکھا یہ کیا ہے لیکن ایک سینس آف ڈیریکشن جو ہے نا ان کو مس گائیڈ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں اور ان کو آخر میں سبج نہیں آرہی ہوتی اس میں سے کام کی چیز کیا تھی بالکل ایسی so you need to be smart with your studies اور secondly آپ نے اپنا mind کو بہت زیادہ analytically develop کرنا ہے آپ چیزوں کو ہر angle سے analyze کر رہے ہو کہ بھئی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا economy بھی کیا impact آ رہا ہے politics پہ کیا آ رہا ہے governance پہ کیا آ رہا ہے تو یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو analyze کرنا سیکھتے ہیں اور تھوڑا سا smartly لے کے چلتے ہیں اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں mentor کا role بہت important ہوتا ہے کوئی آپ کا ایسا mentor ہے جس نے exam process کے طرح گزرا ہوئے تو وہ آپ کو guide کر سکتا ہے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں اور جو different پھر یہ ہے کہ student's academies چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑا ان کا negative role ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہاں پہ ان کو بہت زیادہ miss guide کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں تو وہ اس میں پھر student جو ہے بہت سارا time ان کا waste پیٹرن ہے ایک standard بن چکا ہے اس میں بہت سرے students کو guide کیا جاتا ہے کہ ایسے کریں گے تو وہ چار کام جاؤگو ہیں تو ان کے لیے 400 کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ 400 لوگ اسی چار کے process کو follow کریں حاجرہ آپ نے بات کی کہ ہم شروعی سے ان چیزوں میں active تھے تو میں اب آپ دونوں سے آپ کی schooling کے حوالے سے جانا چاہوں گی بے اس کے حوالے سے جسے آپ نے کہا کہ انیلائز کرنا چاہیے انیلائز کرنا چاہیے انیلائز جو ہماری ہم دیکھتے ہیں ابیلیٹیز ہیں وہ کچھ جگہوں پہ بہت اچھے سے پولیٹیز ہوتی ہیں کچھ ایسے اسٹیٹوشنز ہوتے ہیں جس میں وہ پولیش نہیں ہوسکتے ہم پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کرٹیکل انیلیسز نہیں ہم کر سکتے ہم سپورٹس کا حصہ نہیں بن سکتے آپ لوگوں کو کی سکولنگ کیسی تھی آپ لوگ سکول میں کیا کیونکہ آپ نے اپنے اپنے میڈیکل کالیج کی تو ایکٹیوٹیز باتا دیں گے لیکن سکول میں آپ لوگ کنکن ایکٹیوٹیز میں جو ہے انوالتے ہیں کوکریکولر ایکٹیوٹیز سپورٹس کون سے تھی کیا ایسا کرتے تھے کہ شروع سے ہی آپ کا مینڈ سیٹ تھا یہ سپورٹس کون سے چیزیز میں جو ہے یا یہ اپنے میڈیکل کالیج میں ایسا کرتے ہیں یہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے میں نے اپت آباد پبلک سکول کاریز میں اپت آباد ہمارا علمونا ہے نیٹ ورک ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جب میں گیا تو انیشیلی آئی سٹمبلڈ اور میں نے بہت شکر کیا ایکڈیمکلی اور میں نے بہت شکر کیا اور میں نے بہت شایئے کیا جب پہلے میں نے فوت کو اکتمکلی وہاں پہ پولش کیا then I realized کہ this is not enough تو پھر میں ڈیویٹنگ سوسائٹی میں آیا I was the best speaker of my college and I represented my college in various institutions too پھر میں نے فائن آرٹس میں بڑا وہاں پہ پارڈی سے پیٹ کیا میں نے کالج کو different جگہوں پہ represent کیا اور I was the house prefect اور سب سے اچھی بات یہ ہے APS کی مجھے بھی جو ریالیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے تیچر سے they were very sincere to us وہاں پہ کچھ traditions ہیں کچھ culture ہے اپی ایس کا اور وہ teachers اس کو maintain کرتے ہیں اور اس کا ان میں اس چیز میں ان teachers کا بہت important role ہے جو میرے اپی ایس کے teachers ہیں میرا ایس ہے کہ سب سے پہلے تو میں ایک disclaimer دوں گی کہ الحمدللہ parents کا بھی کچھ حسان ہے کچھ قسمت تھی کہ we went to good schools مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ good schools میں جا کر ہی صرف css کر سکتے ہو بلکہ اگر آپ نہیں گئے تو I think وہ آپ کو ایک edge بھی دیتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں unlearn نہیں کرنی پھرتی css کے لئے آپ کو کچھ چیزیں unlearn کر خود کو بدیوکر لیول پہ بھی لانے تو یہ کوئی درے نہیں یہ سنن کے مطلب یہ تو پہلے سے ہی کوئی اچھا background تھا مگر اگر میں اپنا بتاؤں تو I went to army burn hall school and college it's a very اچھا well cherished or well celebrated school اور اس کا یہ ہے کہ کافی اچھے again teachers بہت اچھے ملے اور سب سے اچھا یہ کہ مجھے شروع سے I was into poetry writing بہت زیادہ میں short stories بغیرہ کرتی تھی اس کے لئے مجھے bbc نے بھی even mention کیا ہے for one of my plays تو writing میں 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 پہ چیف editor بھی نہیں ہو میں magazine کی declamation میں I was very active declamation society کی بھی میں headway تھی and I had multiple gold medals and golden badges from my school اس کے بعد پھر یہی کہ پھر school اور college کی حد سے نکل کے KPK innovation خواجہ صراف کے acid victims ان سب کے breast cancer پہ کام شروع کر دیا تھا اور ہم جانیں گے جو students ہوتے ہیں جسے ہزیفہ نے کہا کہ ہم شروع سے bright students اور bright students وہ teachers کی parents کی آنکت آ رہا ہوتے ہیں اور پورے خاندان میں مشہور ہوتے ہیں باقی cousins اس بات سے کچھ challenge فیل کرتے تھے کہ ہزیفہ کی حضر کا بات ہوتی ہے اور پھر اصل میں میری situation is different اس وجہ سے کہ میرے کچھ cousins یہ بہت ہی بڑے ہیں فرنڈز بھی نہیں تھے بچپن میں اس وجہ سے بے صحیح سے مجھے بہت ہی بڑے ہیں میری ایج کے نااا ہی بیڑے ہو کارا چھوڑا سیچا چھوٹے سا پیغام ان لوگوں کو چی اے سس کارنا چاہتے ہیں میرے سکول میں اور سوچ رہے ہیں کہ کہ کرنا چاہیے دو رو سے ایک رقیس چھوٹے شکریہ یہ ہے کہ کرنا چاہیے اپکی ملک کو آپ کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات یہ ہے بہت ضرورت ہے کہ اچھے لوگ آئیں یہ نہیں کہ مطلب آپ سوچو کہ جیسے ہمارے ساتھ اپنے جو کوالیکس نے ایم بی بیس کر لیا وہ سب اس ایم بی کر کے پلاب کر کے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ برینٹ بہت زیادہ ہے آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے آپ کریں اور آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کر لیں گے اور جو ہماری یوت ہے ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں ہمارا جو پروسس ہے یہ آپ کو شاید ابھی نظر آ رہا لیکن اس سے پیچھے دو سال کی سٹرگل تھی اور پاکستان جو ہے it is the fifth largest nation in the world اور it can prosper تو آپ hopelessness والی situation سے نکلیں اور تھوڑا سا اس brain drain کو بھی کنٹرول کریں تاکہ ہماری country پروسپر اور اس سے بڑی hope کیا ہوگی کہ دو نوجوان students جنہوں نے ایک ساتھ medical کیا اور اس کے بعد ایک ساتھ CSS کی تیاری کی نہ صرف تیاری کی بلکہ اس میں پہلی attempt میں کامیاب ہوئی اور اپنے اپنے departments پہ جہاں posting ہوئی ہے وہاں پر دونوں اب training بھی لے رہے ہیں ایک ہفتہ پہلے result آیا تو اب الحمدللہ یہ کامیاب دونوں نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ مثال اس چیز کی ہے کہ جہاں پر مثائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر opportunities بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیں خود آگے آ کر اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے خود سے محنت کرنے ہیں بالکل جناب ایک کامیاب شادی شدہ جوڑا ہمارے ساتھ موجود تھا ڈاکٹر حزیفہ کا ڈاکٹر آجرا کا تھائنکیو سو مچ پہ تیکنگ آر ٹائم فور پرگرام اور مزید پرگرام کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے مزید پہ زبردستے لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے لیکن اب وقت ہوئے نیوز بریک کا نیوز بریک کی جانے بڑھتے ہیں جناب صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کے آج ہے منڈے منڈے کو ہوتا ہے کیا بڑا ڈیفرنٹس ہوتا ہے اور رزوار نے پوائنٹ آٹ کر دیا کہ آپ کہتے ہیں زبردست چیز ہے اور زبردست چیز کیا ہے رزوار آج ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہماری ٹیم کے ایک زبردستہ حصار وہ ہے جناب مزر شہزاد صاحب کارٹونیس مزر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ماشاءاللہ بڑی اچھی کلر کمینیشن بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور موسموں کی تبدیلی ہیں اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے بڑا پیارا ہو رہا ہے تو آج اسی حوالے سے کچھ تھوڑا سا جی پلیز سٹارٹ اس کے ساتھ مزر صاحب کی بھی جو شرٹ کا کلر ہے وہ بھی آج تھوڑا سا بلویش کے شیڈ میں ہی آ رہا ہے لیکن جہاں ہم شیڈز کے حوالے سے بات کرتے ہیں رنگوں کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ساتھ آج ایک ایسی پینٹر موجود ہیں کیلیگرافی بھی کرتے ہیں لیکن جہاں ہم پینٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے میند میں یہ نہیں آتا کہ کوئی خاتون فرنیچر کو پینٹ کریں گے اور خواتین ہم دیکھیں کہ ویسے تو پینٹنگ یا بہت زیادہ استھیکلی بھی بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہیں چیزوں کو لیکن کو کلر کومنیشن وغیرہ کا ہر چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن پینٹنگ کے ساتھ فرنیچر کو پینٹ کریں گے کہ سمتھنگ ریلی امیز اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ایسے ہی پرگام میں ہمارا جو بریک تھا اور جو گفتگو ہی تو سب سے اچھی بات ہے جو میرا دل چاہتا ہے جس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے میں وہ کام کرتے ہیں اور اب یہ اس طرح کا آرٹسٹک کام یہ سب کے بس کے بات نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں کہ جو فن ہے آپ کے پاس جو کسی طرح کا آپ کے پاس آرٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ نے صرف اس کو نکھارنا ہے اور کتنے خوبصورت پینٹنگز ہیں جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہیں اور آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں کہ رنگوں کا خوبصورت امتزاج اور گھر میں موجود ایسی چیزیں جو کہ ہم بہت ساری چیزوں کے سٹور کر لیتے ہیں ان کو کارامت بناتی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اندلیب غالب صاحبہ جی زناب اندلیب غالب صاحبہ پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے آج مجھے یہاں پہ بلایا it's an honor اور پی ٹی وی ہمارے لیے ایک ایسا چینل ہے کہ جو ہم دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور میرے لیے آج بہت بہت خوشی کا آپ کی یہ سمجھ لیں کے دن ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مجھے یہاں پہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی ایسی خاتون جنہوں نے یہ بات کی کہ جو میرا دل چاہتا ہے میں کرتی ہوں اور خاص طور پر اتنے مختلف کام اور بسیل جب آپ ایدوکیشن سے بھی آپ کی تعلق رہے ہیں ایدوکیشن فیل سے آپ کا تعلق رہے ہیں اس کے بعد آپ پینٹنگ کی طرف آئیں پر فرنیچر پینٹنگ is something really amazing جی کیسے آپ نے سوچ اور کب سے اس چیز کا شوق تھا جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی بارن آرٹسٹ ہوتا ہے یا کوئی بارن ایک آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے تو میرے پیرنٹس نے بھی یہ شروع سے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ پڑنے والا نہیں ہے یہ بچہ آرٹسٹک بچہ ہے جو کہ بڑا کام ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں پینٹنگز ہی بناوں گی اور اسی یہی میرا پروفیشن ہوگا لیکن جو میں آج ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ فیمیلز بہت جلدی دل ہار دیتی ہیں کہ جب چیزیں چینج ہوتی ہیں ایک اپنے چیز سوچی ہوتی ہے جو تھرور آوٹ میں اپنی لائف سوچتی رہی اور جب میری شادی ہوئی جو کہ بہت ارلی ایج میں ہو گئی تو چیزیں کو چینج ہو گئیں جو میرے ہزبن تھے ان کی جو جاپ تھی ہم بہت موو کرتے تھے چھوٹے سٹیشن پہ بڑے سٹیشن پہ اور مجھے یہ سمجھ آگئی کہ جو سوچ رہی ہوں میں وہ کام نہیں کر سکتی ویدھا فیمیلی ٹیچنگ سٹارٹ ہو گئی ٹیچنگ ایکسیڈنٹلی سٹارٹ ہوئی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آٹسٹ بندہ ہوں اور میں ٹیچنگ کروں گی لیکن جب وہ کام کیا تو وہ بہت دل سے کیا بہت سیکھا ایف ٹیچڈ ان دفرنٹ سکولز فیفٹین سکسٹین ایرز میں نے دفرنٹ سکولز میں پڑھایا میں پرنسپل رہی دو دفعہ لیکن میرا سلسلہ آرٹ سے کبھی نہیں چھوٹا میری جو فیملی فرینڈ سب کو پتا تھا کہ میں پینٹنگز بناتی ہوں میں فرنیچر بھی اپنے گھر کا فرینڈز کا سب کا کرتی ہوں اور پھر کوویڈ والا ٹائم آیا ٹوینٹی ٹوینٹی اور وہاں پہ اس ٹائم پہ میں پرنسپل تھی ایک سکول کی اور وہ ٹائم بھی بڑا ایک ڈیفیکل تھا کہ ہم آن لائن پہ جا رہے تھے اور ہم وہ چیزیں بھی سیکھ رہے تھے تو ایک ریلائزیشن ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال وہ کام نہیں کیا جو میں ٹرولی کرنا چاہتی تھی ملکل اور دو میں نے ٹیچنگ بھی بہت انجوئے کی بہت میرا اچھا ایکسپیرنس رہا لیکن میرے ہزبن نے مجھے اس میں بڑا سپورٹ کیا اور نے نے کہا ٹھیک ہے تم کرنا چاہتی ہو تم کرو اور اس ٹائم پہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا ظاہری بات ہے ایک انسٹرگرام میں نے فرس ٹائم انسٹرگرام اپنا بنایا اپنا پیج بنایا اس کا نام رکھا کیلیگریفی سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں نے پہلی کیلیگریفی اپنی ڈالی اور مجھے اس پہ میسیجز آنا شروع ہے وہ دیکھتے دیکھتے چلی گئی اور میں نے پھر بنانی شروع کی زیادہ تہر میرا کام کسٹمائز ہوتا ہے کلائنٹس مجھے بتاتے ہیں اپنی پریفرنس کے بارے میں کہ ہم یہ آیت لکھوانا چاہتے ہیں یا کوئی شائری ہے پریجین کی ہے فیملی نیمز ہیں وہ بتاتے ہیں کلر کامبینیشنز کا مجھے آئیڈیا دیتے ہیں سائز بتاتے ہیں اور پھر میں اس کے اکورڈنگلی ان کے لیے وہ آرٹ پیسز بناتی ہوں فرنیچر کی جیسے آپ نے بات پوچھی تو فرنیچر بھی میں کافی عرصے سے کر رہی تھی لیکن وہ بھی فرنڈز نے اور جاننے والوں نے کہا کہ آپ کو یہ سکل آتی ہے تو سکل سکھائیں اور میرے نزدیک اگر آپ کو کوئی بھی سکل آتی ہے اور اگر آپ اس کو اپنے تک رکھ کے بیٹھے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جتنا آپ سکھائیں گے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو فرنیچر کی بس اس طرح سے ورکشوپ شروع ہوئی اور الحمدللہ کراچی لاہور اسلامباد میں ورکشوپس ہوتی ہیں اسلامباد میں تو منتھلی بیسس پہ ہوتی ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اس میں ورکنگ لیڈیز آتی ہیں اس میں یانگسٹرز آتے ہیں اس میں کپلز آتے ہیں جو کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میلز آتے ہیں یہ بہت زبردیس چیز ہے وہ جو ٹیچنگ کی بات کی اپنے کے سولہ سال آپ نے پڑھایا ہے تو وہ کوئی بھی کام بلا وجہ ہم سے قدرت نہیں لیتی ہے باقاعدہ ٹریننگ ہوئی کہ آپ نے کل کو ورکشوپس کروانی ہے تو آپ نے کیسے سکھانا ہے اس میں سٹوڈنٹس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے اندریب صاحب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ خواتین بہت جلل ہمت ہار جاتی ہیں میرا یہ مانا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پہلی ناکامی پر پہلا قدم اٹھاتے اتنا ڈرتا ہے اتنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ وہ صحیح نہیں ہے تو وہ ڈر جاتا ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں ہمت کو بندائے رکھا بڑھائے رکھا اور جسے ہم مستقل مزاجی کہتے ہیں کنسسٹینسی وہ کیسے لگتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کام کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم موف کرتے رہے ہر سسٹم میں ہی کام کیا جو میں نے سب سے بڑا بڑی چیز دیکھی ہے فی میلز میں کمفرٹ زون آپ نے سنا ہوگا کہ نتھنگ گروز کمفرٹ زون جب ایک خاتون کسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے فور ایک زیمپل وہ ایک ٹیچر ہے یا وہ اس میں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں تک آگئی ہوں گروہ نہیں کرنا آگے نہیں جانا رسک نہیں لینا میں جب پرنسپل تھی تو میں اپنی ٹیچر سے کہتی تھی کہ آج اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں تو آپ کیوں نہیں آپ اس کمفرٹ زون سے نکلے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ محدود کر لیتی ہے یعنی اس سے آگے کی کوشش نہیں کرتی تو وہ کرنی چاہیے میں اپنی ٹیچر سے کہتی تھی کہ آپ جہاں کہیں جوب اپیچونٹیز ہوتی ہیں آپ کی جوب یہاں پہ ہے آپ کہیں نہیں جا رہی آپ صرف جائیں انٹرویو دیں آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جائیں آپ انٹرویو دیں وہ بہت لرننگ ہوتی ہے اس سے کانفیڈنس بہت زیادہ آتا ہے اور شروع سے شاید میں بھی ایسی نہیں تھی بہت ساری ہماری زندگی میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری وہ qualities دیکھتے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی اور وہ ہمیں بڑھاوا دیتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ کر سکتی ہو کرو یہاں پہ آؤ یہ کام تم نے کرنا ہے اور آپ اس وقت سوچتے ہیں کہ میں کروں گی میرے اندر وہ ability نہیں ہے لیکن دوسرے آپ کے self doubt میں ہوتے ہیں ہاں لیکن دوسرے آپ میں وہ چیز دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو اچھا جیسے آپ نے کہا کہ میں انکریج کرتی تھی جائیں یہ ایک آپ کا میرے خیال سے پروفیشنل کے علاوہ ایک پرسنل آپ لوگوں کے رسپونسیبیلٹی لیتے ہیں کہ اس کو میں نے آگے بڑھانا ہے اس کا میں نے ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا ہے ہاتھا ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنی جوب میں رہتے ہوئے دوسری جوب کے انٹریوز کے لیے جائیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہانہ بنا کے چھٹی کی طبیعت خراب ہوگی یہ لی جاتی ہے پھر جا جاتا ہے کہ یہ اور انٹریو دیا ہے تو وہاں پر جوب جو ہے وہ اس کیورٹی ہے تو اسیو بڑا بن جاتا ہے کہ یہ اور ٹرائے کریں لیکن میں یہ کہتی تھی اور اس سے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے دیکھیں ہمارا فی میلز کا سوری ٹو سے یہ ہے پرابلم کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کرتے ایک چھوٹی سی بات ہے اپنی ریسیپیز شیئر نہیں کرتے اپنے ٹیلرز شیئر نہیں کرتے اگر کسی دوسری خاتون کے لپسٹک جوڑا آگیا لگیے وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ اپنی لپسٹک ٹھیک کر لو this is a fact اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بینگ افی میل this is our responsibility اگر کوئی جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے وہ خود وہاں نہ جائے وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے جائے اور ورکشوپس لیڈیز اٹینڈ کرتی ہیں ہر طرح کی اس میں ینگسٹرز بھی ہوتی ہیں اس میں ہاؤز وائیوز ہوتی ہیں اس میں ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں اس میں گرانڈ مدرز ہوتی ہیں کچھ اس میں آتی ہیں اس کو ایزا ہوبی سیکھنے کہ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں شادیاں ہو گئی ہیں ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں اور ہم ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اور مجوریٹی خواتین جو آتی ہیں وہ اس کو ایزا بزنس سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم سیکھیں گے سکل آج کل بہت اپیچونیٹیز ہیں آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی آوٹلٹ ہو آپ انسٹرگرام کا آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھتی ہیں بلکہ ہر سٹپ پہ میں ان کو گائیڈ بھی کرتی ہوں کہ آپ اگر اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنا گائیڈ کیوں کرتی ہیں تو میں ان کو یہی بات کہتی ہوں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھا ہے وہ میرے پاس آنا ہے اور جو ان کے پاس جانا ہے وہ ان کے پاس جانا ہے اور آج تین چار سالوں میں میں جہاں پہنچی ہوں اس میں دعاوں کا بہت ہاتھ ہے یہ جو دیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے حصے کا ہے توقل جسے ہم کہتے ہیں اگر انسان کے پاس یہ آجائے تو اسے دنیا کے اور کوئی فورس نہیں چاہیے کہ وہ کامیابی کی طرف نہ بڑھ سکے اور اسے روکنے والے بہت پہر جتنی کوشی کر لیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور ریزوان یہ کہا بھی چاہتا ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کریں جتنا آپ تقسیم کریں گے وہ آپ کے پاس واپس آئے گی ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہوں گے جو ہم نے سکرین پہ آپ کی کیلیگرافی دکھائی آپ کی پینٹنگز دکھائی بہت خوبصورت رنگ بہت اچھا کامبینیشن استعمال ہوا کہا یہ جاتا ہے کہ جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کو سٹریس فری کر دیتی انسائیٹی دپریشن سا آپ کو دور لے کے چلے جاتی یہ آرٹ ایک ایک ایکسپریشن ہوتا ہے آپ کی جو اندر چل رہا ہوتا ہے آپ کی فیلنگز کا آپ کو آپ کی پرسنل لائف میں کتنا ہلپ آؤٹ کیا ہے بہت زیادہ اور آپ کے نیچے اتنی سب چیزیں ہوتی ہیں اور میں اس وقت بھی جب کرتی تھی میرے بچے ہیں فاملی ہے میں جتنی بھی تھکی ہوتی تھی اس کام سے میں نہیں تھکتی تھی یعنی میں اگر اپنا اپنی کوئی پینٹنگ بنانے بیٹھی ہوں تو میں ایک اور دنیا میں جیسے آپ چلے جاتے ہیں اور آپ آپ کا کام اور آپ ہوتے ہیں آپ کی کییٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ یہ تو سائنٹیفیکلی پروون ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں یا انگزائیٹی میں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی آرٹ فارم چاہے آپ کچھ لکھنا شروع کر دیں آپ ڈراؤ کرنا شروع کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اور کسی کرٹک نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے بٹ آپ کا سٹریس ریلیو ہوتا ہے لیکن کرٹک کی وجہ سے سٹریس بھی تو بڑھتا ہے پھر اگر کوئی تنقید کریں آپ کے کام میں یا آپ کی پوائنٹس نکھا لیں اس کو ایسے نہیں اس کو ایسے کریں وہ بھی تو پھر پریشر بڑھا دے دیکھیں بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ پینٹنگ بنانی ہے تو میں کیسا سٹوک لگاؤں میں یہ برش یوز کروں یا میں یہ پینٹ لگاؤں میں نے کہا آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں آپ کا دل کرتا ہے آپ ہاتھ سے پینٹ کریں آپ کا دل کرتا ہے آپ برش سے پینٹ کریں آپ کا دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے کریں یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ چیز میری پینٹنگز مکس میڈیا پینٹنگز ہوتی ہیں میں ہر طرح کی جو میرا دل کرتا ہے اس میں یوز کرتا ہے میرا کام ہے اور لوگوں کو وہ انفرادیت پسند آتی ہے کہ ان کو وہ کام ڈیفرنٹ لگتا ہے اور یہ ایسے 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 کرتا ہے میں وہ کارتی ہوں اور آٹ میں یا سوشل سائنسز میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی چیز غلط نہیں ہوتی آپ کی ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے اور آپ میں ہمیشہ creativity کے چانسز ہوتے ہیں options ہوتے ہیں you can do whatever you want اور یہی چیز کی خوبصورتی بھی ہے so basically at the end کوئی پیغام دینا چاہیں گی ان خواتین کو جن کو لگ رہا ہے کہ اب بہت رسپونسبلٹیز ہوں گی ہیں شاید اب نہیں سیکھ سکتے ہیں میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گی کہ فیمیل کے لیے فینینچل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے اگر فینینچل انڈیپینڈنس نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فینینچل انڈیپینڈنس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکل جائیں اور جوبز کی تلاش میں اور وہ ڈھونڈے آج کل بہت اپیچوینٹیز ہیں بہت اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس دیئے ہوئے ہیں ہر ایک کو ڈیفرنٹ چیزوں سے نوازا ہوئے اس کو پالش کریں کمفرٹ زون سے نکلیں رزق لینا شروع کریں اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھیں جب آپ آپ کی نیت صاف ہوتی اور آپ کو یہ پتا ہے کسی بھی طرح کی آپ کے اندر سکل ہے تو یہ اعتماد اپنے اوپر سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز مجھے آتی ہے اور آج نہیں تو کل میں محنت سے کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں آگے لے کے جائیں گے اور ایک دوسرے کو بلٹ کریں ایک دوسرے کو بلٹ کریں یہ زبردست چیز ہے بہت شکریہ اندلیب غالب صاحب اور ہماری دعا آپ اس طرح سے کامیاب رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کامیاب میں ان کی مرد کرتے رہے ہیں بہت شکریہ اور یہ جو زبردست بات ہے نا کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جہاں خود بلٹ ہو رہے ہیں وہاں پر دوسروں کو بلٹ کریں دوسروں کی کوشش کریں اگر وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی کامیاب ہو رہا ہے اٹلیس اس کی کامیابی میں کہیں تھوڑا سائی سائی لیکن ہمارا کردار بھی تو ہے بلکل جناب اور اب اگر ہم کامیابی کے حوالے سے بات کریں تو ایک کامیاب آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی تو ہمارے ساتھ اندلیب صاحبہ بھی موجود ہے اور ہم نے ان سے بات کر کے we feel so proud کہ خواتین اس فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں مزر شہزاد صاحب نے کیا تخلیق کیا ہے آئیے دیکھیں ہم نے کنکریٹ بچھا دیئے ہم نے سڑکیں بچھا دی گاڑیوں کے دھوئے انڈرسٹری کے دھوئے پھر یہ جو بامنگ پوری دنیا میں وہ مختلف بلکل سائی بہت شکریہ مزر شہزاد صاحب آپ نے بڑا زبرستا ایک پیغام دیا ہے کلائیمنٹ چینج کے حالے سے ہماری ہی وجہ سے جو دنیا کا موسم ہے محول ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کر اس محول کو بچانے میں مدد کرنے بلکل جناب پرگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے جانے پڑھتے ہیں اگر آپ یا آپ کے اہل خانہ کو کوئی اجنبی کال آئے اور آپ کے کسی اپنے کی گرفتاری یا کسی اور کیس کا حوالہ دے کر رقم کا مطالبہ کیا جائے تو رکھئے تصدیق کیجئے کہیں آپ دھوکہ دہی کا شکار تو نہیں ہو رہے آن لائن دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے محتاط رہیں محفوظ رہیں ملکی و غیر ملکی سرمایہکاروں کا اولین انتخاب یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان محفوظ رہے محفوظ رہے گلوبلائزیشن ہوئی دیجٹالائزیشن کی ویڈا سے بہت ساری آسانیہ بہت ساری اپورچنٹیز ہم میں نہیں ایسے ہی جو برطانوی ایڈکیشن سسٹم ہے جو بریٹش سسٹم ہے وہ پاکستان میں یہاں پر بچوں کو یہ اپورچنٹی دینا کہ وہ یہاں رہتے ہوئے برطانیہ کے تعلیم حاصل کر سکے صرف ٹریول کر کے وہ تعلیم حاصل کر سکے بلکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے گھر بے رہتے ہوئے ان کو یہ اپورچنٹی فرحام کیے گئے بلکل زناب آن لائن بریٹش سکول ہے اور اس بریٹش سکول کے پیچھے جو ماسٹر مائنٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر رومیر طالب جو خود بھی ان کا اگر دیکھا چاہے پوسٹ گریجویٹ انہوں نے چائنا سے کیا ہے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ انہوں نے چائنا سے کیا ہے دوہزار اکیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں بہت سے کانفرنسز اٹینٹ کی ہیں ایڈوکیشن کا ہی جو سسٹم انہوں نے متعارف کرایا ہے یہ پاکستان میں کتنا زیادہ فائدہ مند ہے کتنے سٹوڈنٹس ان کے ساتھ ان کے ساتھ 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 آگے کیا پلان ہے خاص طور پر جب میں ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کرتے کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہمیشہ there is always a room for improvement اور advancement آتی رہتی ہیں تو خود بھی بہت پڑھے لکھیں پوسٹ اوکٹریٹ ہیں ڈاکٹر رومیر طالب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو welcome to the show thank you ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گی خود اتنی تعلیم حاصل کرنا اور پھر جب اکسا رکات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں یا پوسٹ اوکٹریٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اس سے چھوٹے ایج کے بچوں کے لیے ہمارا جتا وہ تیار نہیں ہوتا مائنڈ کے اس کو کیسے ہم سیٹ اپ کریں گے سکول کی جانے کیوں بڑے اور بریٹش آن لین سکول کا کیا کنسپٹ کب آیا مائنڈ میں فرسٹ آف آل تو بندل آف تھنکس کیا آپ نے مجھے دعوت دی اور ایک چھوٹی سی کریکشن میں پہلے کرتا جلوں کہ بریٹش سکولنگ بریٹش اس کی اتس ایجوکیشن بریٹش اب بیوٹی سکولنگ بریٹش جنگ انگل پاکستان آپ کو بتا ہے او لیول آن لے والا شہر لیکن ایک بردیس بریٹش کیورکلم بیٹش اب بریٹش کچھ بگیر بیٹش تیچ اور بیٹش بگیر آن لوگ برسٹ آلوز برسٹ آر رہن بے بیٹش بجوکیشن بیٹش بگیر آن رہن ہی آسپیکت بیٹش بگیر دیوز وہیں کا انسٹیٹوٹ ہے جس لائک کہ آپ جیسے جو ہائر ایڈیوکیشن ہے اس میں تو ایک ویل نون فینامناہ ہے کہ لوگ جو آن لائن سٹڈی کرتے ہیں لیکن سکول ایڈیوکیشن میں پاکستان کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے نا جب وہ اس کی بیس جیسے ابھی بھی آپ بیسکس کی بات کر رہے تھے تو جب تک آپ سکول لیول سے چیزوں کو ایمپروو نہیں کریں گے تو ہائر ایڈیوکیشن میں وہ کیسے چیزیں چلی جائیں گے اگر ہم نے اس کی روٹس کو ٹھیک نہیں کیا تو اس کی سٹم اور اس کی برانچز کیسے ٹھیک ہوگی تو یہی سے چیز آگے بڑھتی ہے اور جب اس کی بیسکس ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ باقی چیزیں تو پھر بائے ان بائے چیزیں ایمپروو ہوتی جائیں اکثر ذہن میں یاد ہے کہ دسٹنس لرننگ یا آن لائن لرننگ پاک سر میں رہتے ہوئے آپ بریٹش سکولز میں ان کی ایڈیوکیشن ان کی تیچرز فیگلیٹی اور جو بریٹش فیلوز ہیں ان کے ساتھ پڑھے گے تو ہمارے پاس علامہ اکبال اوپل یورسٹی یا ورچول یورسٹی جو دسٹنس لرننگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں یا پھر جو پرائیوٹ ایڈیوکیشن رہی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے تعلیم حاصل کرتے رہے اور سال کے آخر میں امتحان دے رہے اب سکول لیول پر اس کا کونسپٹ اور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لئے الیبوریٹ کر دیجئے کہ بریٹش فیلوز کے ساتھ آپ گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے یا اس کے لئے ڈیزائنڈ کلاسٹرومز ہیں سکول ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دسٹنس لرننگ دسٹنس لرننگ ہے جیسے علامہ اقبال میں چال رہی ہے آپ کو اسائنمنٹس دے دیتے ہیں آپ کے سارے اکزیم وغیرہ تو پاکستان میں جو ورچول یونیورسٹی ہے اس کا بھی کونسپٹ یہ ہے کہ اس میں ریکارڈیڈ لیکچرز آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں ان میں بچے سٹڈی کرتے ہیں اور اس کو لیکن اور تیسری جو چیز آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کا آن لائن دیورنگ کوویڈ ہم نے بڑا ایکسپینس کیا آئی واز آلسو تو سرونگ ان یونیورسٹی تو ہم بھی تو وہ دیٹ واس فرس سٹیج چیزیں اس میں بہت سارے لیکونہز تھے لوپ ہولز تھے تو جو نا فکلٹی کے پار سے بھی اور سٹوڈنٹس کے پار سے بھی ایڈنسٹریشن کے پار سے بھی تو اس میں بہت ساری جو نا وہ چیزیں مچور نہیں ہو سکی تو سو ان چیزوں کو اگر ہم چلاتے اور وہ چیزیں ایوال ہوتی تو یوویل سی کہ ہم انس کو بہت بہتر کر سکتے تھے جیسے ابھی ہم تیسری بات کرتے ہیں بلکہ چوتھی بات جو آپ نے کیا ہے کہ سکول سکول میں جو آن لائن سسٹم ہے یہ کیسے جو پاکستان میں کریں گے سو ابھی آپ دیکھیں کہ جو بریٹش اگر آن لی میں یوکے کی بات کروں تو یوکے میں ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو سکول سکول کیڈز ہیں یا سکول چیلڈرنز ہیں وہ آن لائن سکولنگ میں ہیں اچھا اور دس ٹرینڈ اس انکریزنگ ڈے بائی ڈے نہ ٹولی ان یورپ بٹ آلسو ان امریکہ اچھا اور یو نو کہ جو کوئی بھی ایک ایڈوکیشنلی ڈویلپ کنٹریز میں جب ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا تو وہ بائی ڈ بائی ٹریکل ڈاؤن ضرور ہوتا ہے کسی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ الگ بات کے فیشن کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور دس ٹیکس ایون ڈاکرز ڈاکرز سو یہ چیزیں جو ہیں تو ہم نے جو اس چیز کو اس گیپ کو منیمائز کرنے چیزیں ستیڈی کر سکیں گے بیٹس بیٹس بیلکو بیٹس طرح ڈاکرز بات کریں ہم Britlantic International School ڈاکی اب آپ نے کہا کہ with the UK fellows یہاں پر رہتے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں اور لائن system اور وہیں کی تیچر سے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سف کرکولم جو کلاس فیلوس بھی بہن کی آپ کا interaction ہوتا ہے اس میں بھی you'll get to learn about culture about the other to اس میں اب جب ہم online system کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ UK میں یہ چیز prevail ہو رہی ہے لیکن parents کے mind میں تو آتا ہے کہ physical education is far better than this یا اب بھی a trend change ہو رہا ہے parents بھی بچے online set up میں بھی اسی طرح exercises کروائی جاتی ہیں بچوں کو tasks دیے جاتے ہیں کہ وہ بہت تعلیم اور تعلیم اور تربیت ہم ساری چیزوں کو جو اس میں کمپریہنٹ کی ہو گئے اور اگر ہم بات کریں ایکچلی آپ پیرنٹس میں ان کی ڈیپ روٹس میں نہیں جاتا کیونکہ میں ایکڈیمیا کا آدمی ہوں اور بائی برث پڑھنا شروع کی پھر پھر پڑھانا اور اسی فیلڈ میں جو نا آگے بڑھ رہے ہیں تو اگر ہم چیزیں امپروو کر سکتے ہیں اچھا اگر ہم آن لائن اور فیزیکل کا کمپریزن کریں تو آپ دیکھیں کہ فیزیکل سکولنگ میں ہمارے بچے جب سکول میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی ایکسپینیس کیا ہوگا پری اینڈ پوسٹ سکولنگ جو ٹائم ہے جو کموٹنگ میں ان کو اور جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جو انرجی ویسٹ ہوتی ہیں وہ یہاں آپ سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پیرنٹس جو 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 جاب ہولڈرز ہیں آج ان کی اس ڈسٹرک میں جو کل کسی اور ڈسٹرک میں تو یعنی ان کو کنٹینیوز ٹریول کرنا پڑ رہا تو اگر وہ فیزیکل سکولنگ میں جائیں گے تو وہ چیز جو ان کے بچے وہ مینٹلی ڈسٹرک ہوں گے کہ یہ ساری چیز اور اباب آل ہماری وہ بزنس کمیونٹی یا ہمارے وہ لوگ جو بیک اینڈ فورث آٹ آف پاکستان بیک اینڈ فورث ٹریول کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو ایک 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 نوٹ پوسیبل کہ وہ فیزیکل سکولنگ اینڈ فیفت می کو ڈیمو سیشن آریج کیا تھا تاکہ دو تین دن ہمارا سیشن چلتے رہے جس میں دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز سے بنگلہ دیش سے انڈونیزیا سے سعودی عرب سے یو اے ای سے ساری اور یوکی سے تو شورت تھے اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگوں نے ہمیں جائن کیا اور اس میں ہم نے یہی بتایا کہ ہم صرف تعلیم کی بات نہیں کرتے ہم تربیت کی پہلے بات کریں گے اور بعد میں تعلیم کی بات کریں اور سو ہم نے کیونکہ اگر اس پہ بات کریں نا آپ کے آن لائن پہ تو یہ ایک لرننگ ہے جب 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 جو ایکٹ تو کوئی بھی نہیں ہمارے بچے آپ دیکھ لیں سارے گھروں میں بچے جو ہیں آرڈی موبائلز کے ساتھ پلے کرتے ہیں اور بڑا بڑا اچھا پلے کرتے اور بڑا کھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کے یہ ایسے نہیں ایسے 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 اور اگر میں اس میں صرف ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں تو اگر ہم اسی طرح ٹکنالوجی میں بڑھیں گے تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے نہ کہ ہم صرف گیمز اور ویڈیو کے لیے بچوں کو صرف ٹائم پاس رہے ایک چیز ہے جو کافی بڑا چیلنج بنتا جا رہا وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہم انٹرنیشن ایڈیوکیشن کی یا سٹینڈر ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنا مہنگا بھی ہوتا جا رہا رہا اور تعلیم فراہم کرنا یہ بھی اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں تو اگر کو سہولتے چاہیے پیرنٹس کو بھی سہولتے چاہیے بچوں کے لئے یہ جو سکولنگ سسٹم آپ نے شروع کیا یہ کتنا کوس افیکٹ ہے یہ آپ نے بہت اچھا کوئیشن کیا اور بڑا پرٹیننٹ ہے اور موسٹلی پیرنٹس کا یہی کنسرن ہوتا ہے اس میں تو یہ میں بتاتا چلو کہ جیسے آپ اگر مہنگائی کی بات کریں گے تو تمام ڈیپارٹمنٹ کو افیکٹ کیا اور تمام انفلیشن جو آور لیکن اس میں کیونکہ یہ بریٹیش سکول ہے اور اس کی فیسز بھی پونڈز میں ہیں اور جب وہ کنورٹ ہوتا پاکستان ارپیز میں تو لیکن خاص طور پر اس پر بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے علاوہ ہم ٹویشن وغیرہ میں اس کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں اپنی سوشل آئیزیشن کے لیے ہم اپنے انٹرنیشن فیلوز اس میں فیلوز نہ کہیں ہم نے گیمز کھلنی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے لوگوں کے ساتھ سوشل آئیزیشن کرنی ہوتی ہے لیکن پرٹی نیٹ جو میں اس کی فیز کی اگر بات کروں تو اس کی فیز بیکاز میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا رہا ہوں کہ جتنا بھی جتنی مردی یہ فیز ہو لیکن جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہی آر شی ویلکم میں اس کے لیے جو پلیٹ فرم حاضر ہے اور آئے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اس میں ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کے لیے فری ایڈوکیشن جو رکھی ہوئی اور میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں بس کہ میرٹ اور نیڈ بیس سکولرشپ بھی ہیں جس میں جو لوگ جو بچے میرٹ پہ آئیں گے اور نیڈ بیس ہوں گے ہم ان کو سکولرشپ بھی دیں گے فری ایڈوکیشن بھی دیں گے اور جو تربیت کی پہلے بات ہوئی تو اس کے لیے ہم نے قرآن پاک کی ایڈوکیشن جو ہے اس میں کمپلیمنٹری ہم دے رہے ہیں اور سکولرشپ بات کرنے کہ کس ایج کے بچے انرول ہو سکتے ہیں یہ ویسے یہ اور پرٹیننٹ ہے اور کیونکہ پاکستان کی تعلیم میں ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو ہم کپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کپی میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو لوکلائز کرنے کہ ہم اگر اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو اس میں فلاس رہ جائیں گے تو جو آپ نے ایج کی بات کی تو فائیو یر سے سکس یر کا بچہ جو ہوگا وہ کلاس ون ہوتی ہے اس پر سکولنگ وہ آپ گھر پہ کروالیں جیسے ہمارے دو تین سال پی جی اور پھر نرسری میں ہم ہم شروع کر دیتے ہیں تو وہی سے یہ چلتا ہے سہید سو مچ ڈاکٹر رمیر طالف و یہ ٹائم اور بہت اچھا لگ رہے یہ جان کہ آپ سیکٹر میں کانٹریبیوٹ کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو مزید ایڈوان جانے گامزن تو ہے لیکن اور بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کہتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کلیبوریشن کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں بلکل نہ صرف پنجابی موویز میں بلکہ اردو موویز میں بھی ولم کے کردار سے ہٹ ہوئے اور پھر جب انہوں نے کردار ادا کیا اور اس کے بعد کیا زبردست پروفارمنس تین سو کے قریب انہوں نے بلکہ تین سو سے زائد موویز میں انہوں نے کردار ادا کیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی محبوبہ محفل محل انوکھی وعدہ انتقام اور پینگا یہ وہ موویز تہم انیس سو ستاون کے بعد ان کی پہلی اردو ہٹ فلم تھی آس پاس اور اس کے بعد ایسے فنکار کی روپ میں سامنے آئے جس کے لیے فلموں میں خصوصی طور پر کردار تحریر کیا جاتا تھا ان کی پرسنیلڈی کو سامنے رکھ کر ان کے لیے ڈائیلوگ تحریر کیا جاتے تھے ان کی جو سکرپ تھا ان کی پرسنیلڈی کے مطابق ہوتا تھا اور اس فنکار کی خاصیت ہے جو انہیں کردار ملتا تھا اس میں خود کو ڈھال دیتے تھے بلکل جناب اور آج کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آج آپ رزوان کہیں گے کہ مانور کھانے کے حوالے سے بات کرتی ہے اور جہاں ہم کھانے کے حوالے سے بات ہم بہت ہیلدی ڈش ہے اور کیا زبردست مزیدار سے چیز ہوتی ہے سٹارٹر کے طور پر آتی ہم کون سی چیز ہوتی جو ہیلدی نہیں ہوتی جب آپ زیادہ کھا لیتے تو ہیلدی نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کھاتے ہوئے آپ اور دل چاہتا کہ مزید کھاتے رہے کیونکہ یہ خاص انگریڈینٹس ہیں بہت ساری انویشن بھی آ رہی ہے بہت سر لوگ اس کو مختلف طریقے سے جیس ہم ریسیپیز کی بات کرتے ہیں ویسے تیار کرتے ہیں اور مشہر کے بستہ کی بات کی چنے ڈالتے ہیں آلیو ڈالتا ہے تھوڑا سی لیمن ڈالتے ہیں آج جس ریسیوان نے کہ اس بڑی تبدیلی آرہی تو اس کو سرف کرتے ہوئے سمٹیمز ریسیوان اوپر انار بھی ڈال دیتے لوگ ڈیفرنٹ چیزیں اس کے ساتھ سرف کرتے سمٹیمز ہم نے یہ بھی دیکھے اوپر چیز سلائس بھی ڈال سپنگ ٹوپنگ کی سب سے چھپا دیکھ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے آر آئیس کریم ڈال سکتے ریسیوان آئیس کریم بریانی بھی آرہی چوکلیٹ بریانی بھی کچھ بھی ہوسکتے بریانی کے ساتھ ظلم کرے اور جب ہم فن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی جنہیں ہر فن مولا کہا جاتا ہے شروع میں سکول لیول پر کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے ہو کہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور ہر چیز میں کہتے اپنے آپ کو منواتے ہیں تو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ سب کریں تو فوکس کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کا فوکس جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس ہی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈاوٹ کرنا شروع کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد قازم حسین محمد قازم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں محمد قازم یہ بتائی کہ کیا نہیں کیا تقریبا جو دل میں سب کیا سب کیا حوالے سے کہا سے سٹارٹ کیا سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ اس کے بعد قازم سب کچھ کر رہے سٹارٹ میں سنہ خانی سے میں نے سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد پہلے سٹارٹ میں سنہ خانی اس کے بعد موڈلنگ ایکٹنگ کی سائد پہ آگیا پھر فوٹوگرافی سٹارٹ کی پھر اس کے بعد نیچر کی طرف آیا اور ماشاء اللہ سے چالوں کام ایک ساتھ کر گھر سے نہیں کیونکہ سکول سے امریک سب سے پہلے سٹیج پہ چڑھا تو اس کے بعد الحمدللہ سے پھر ایک شو پڑھتا رہا ہے کہ لوگ اچھے دار دے رہے تو ماشاء اللہ سے ایک دو یہ ہوتا ہے کہ بچپن ہے کہ اچھا پڑھتے تو پانچ دس روپے مل جاتے ہیں مل رہا ہے اور بڑا کیم لالش میں پھر اس کے بعد سٹارٹ ہو ماشاء اللہ سے تو اکیجمی آپ کی کس چیز کے حوالے سے آپ گائیڈ کر رہے ہیں اکیجمی ابھی تین سے چار سال ہوئے وائس اکیجمی گلگت بلدستان کے نام سے جہاں بڑے بھائیں جناب نیر عباس زیدی وہ کافی چیزوں میں ایکٹیف ہیں تو ان کو سکھاتے ہیں اور مہینے میں دو کلاس ہوتی ہیں تو ان کی بنیات ہمارے تین لڑکوں رکھی تھی جناب النوری بھائی اور جانزے بلال اور نیر بھائی اور میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب ماشاءاللہ موجود ہو تو کمپیٹیشن بھی آجاتا ہے ہمارا جتنے لوگ تربیر جاہتا ہوں گے سخت مقابلہ ہوگا تو آئیڈیا کیسے آیا کہ کمپیٹیشن کو بڑھانا ہے ہم نے مزید ٹیلنٹڈ لوگ سامنے لے کے آنا ہے کمپیٹیشن بڑھنی جاتا ابھی جو اس کردو میں سب سے ماشاءاللہ سب کے اندر روزان شوک بڑھتا گیا ماشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ اب اکیڈیمی سے جس طرح آپ گائیڈ کر رہے اور اپنے اگرے کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے تو آگے فیوچر پلانز کیونکہ آپ خود بھی انٹرسٹی انڈیفرنٹ فیلز میں آپ ٹوریزم کو بھی فروپ کے حوالے ادھکاری کے حوالے سے بھی کام کریں دیکھا کہ لوگ نشے وشے ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں سیدھر آستہ مشکل ہے بہت مشکل ہمارے کوشش کرے تو انشاءاللہ آسان بھی ہو سکتی ہے یہ تو بڑا مشکل ہے لیکن زندگی میں جتنے بھی آسانیاں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں اگر آپ اپنا فیصلہ صحیح کرتے راستہ تھوڑا مشکل ہے اور وہ چندے ہیں آپ کے لئے آسانیاں بہت زبرت کلام آپ نے کل انڈرنیشنل مدرز دے بھی تمام لوگوں نے نمان سے محبت کا اظہار کیا ہم روز ہی کرتے ہیں لیکن عالمی سطح پر جب ہم بڑھ چڑھ کریں تو آپ نے کلام پڑھ اس حوالے سے افرائی موسیقی اب کی سعیدہ سمر ریحان آزمی شاگردی تھیں جناب سعیدہ سمر ریحان آزمی کی لیے لیکن صحر سوچتا کہ مجھے کلام کروں این میرے جو بڑے بھائی سعیدہ پر دی پھر میں نے سہیدہ سمر کو ان کو دیا یہ کلام تو انہوں نے ایک دو تین میں مجھے لکھ کے دیا پھر میں نے فوراں کراچی جا کے میں اس کو ریکارڈ کروایا پھر الحمدللہ سرحلی سے سنانا چاہیے ہمارے ناظرین کو بھی سنائے تھوڑا سن ضرور ضرور تیری دعائیں ہیں میری طاقت تو میرا سب کچھ ہے میری ماں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا عزت سے تو نے جینا سکھایا عزت سے تو نے جینا سکھایا میں جو بھی ہوں ماں تیری بدولت تو میرا سب کچھ ہے میری ماں تو میری جنت تو میری دولت تو میرا سب کچھ اے میری ماں کیا بات ہے ماشاءاللہ پہلی بات ہوتی ہے کہ امی کا آئیں یا ماں کا آئیں تو وہ سب سے پہلے سوال ہے لیکن رضوان دیکھا جائے تو ہم جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کر سکتے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جو کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لئے سوچتے ہیں کیونکہ شاید ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس سے آپ کچھ بھی کہہ دیں ہم شائری کریں ہم ان کے لئے پوری کتابیں بھی لکھ لیں لیکن ہم کبھی بھی وہ بتا نہیں سکتے جو ہمارے دل میں ہیں جو ہماری جذبات ہے ان کے لئے تو تمام لوگوں کی ماں کے لئے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور خدا نہ خواستہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غریقے رحمت کریں آپ جس طرح آپ نے اتنا خوبصورت کلام سنایا ہمیں تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا آپ کی آواز کا بھی اور یہ جو آپ کی بہت اچھی آواز کے ساتھ ساتھ ایک ایسٹارٹیکلی بھی جو ہے کہ کس طرح گانا ہے کیا کرنا ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے آپ کے انٹرڈکشن میں بتائی ٹوریزم کے فروغ کے حوالے سے اور گلکت بلتستان میں رہتے ہوئے کیا بات ایک تو ایک ایج بی حاصل ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ پہ رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے میں ٹوریزم میں تین چار سال ہوئے میں ٹوریزم میں ان ہوکے تو جیسے یہاں کہ ہمیں شوق تھا کہ یہ لوکیشن ایکسپلور کرنے کا ہم تین چار لڑکے جو نیچر پہ کام کرتے ہیں جن میں یاور تالیب آتا ہے جس نے ابھی ریسنٹی سونی اوارڈ جیتا ہے اور الحمدللہ سے زاہر کری میر ساتھ جو ہوتے ہیں اور الثاب نوری یہ سارے ہمارے سینئر سے ہیں انہوں نے مجھے شوق چڑھائے کہ بھائی یہ بھی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ساتھ ویڈیو گرافی ہوگر بھی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے لوکیشن دکھاؤں اور جیسے گلگت بلستان کی لوگ ایسے ہیں کہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ یہ روایت بھی قائم لوگوں مطلب یہ کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور پھر گائیڈ بھی کرتے ہیں تو ٹوریزم میں جو آپ کی ویڈیو گرافی ہے جو ایکسپلور کرتے ہیں آپ نئی نئی جگہیں ان کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں پھر لوگ ٹریچ کرتے ہیں آپ تک پہنچتے ہیں کہ ہمیں بھی ان جگہوں پر دیکھے جائیں اور گائیڈ کریں بس انسٹرگرام کے ذرے یہ ویڈیوز ہوگر اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگوں کے میسیج سکولز ہوگر آتے ہیں کہ ہم نے بھی اس جگہ جانے یہاں جانے اور اکثر ہم ہائیکنگ زارہ کرتے ہیں کہ اس کر دوں کہ کچھ ایسی لوگیشنز ایسی ہیں جہاں کوئی بھی گیا ہے نہیں جس میں توربک میڈوز آتا ہے بلا میڈوز آتے ہیں فری میڈوز کا لوگوں نے سنا ہے یہ میڈوز ایسی ہے کہ آپ جائیں تو بھائی فری میڈوز کو بھول جائیں تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے ویڈیوز آگے تک پہنچا ہے تو الحمداللہ سے لوگ جاتے ہیں چلی کچھ بہتر ہوتا ہے تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کسی در ہم صبح پاکستان وہاں سے بھی کر سکیں گے لیکن یہ کوئی چیز آپ سے جانا چاہوں گے کہ جس طرح آپ نئی جگہیں ایکسپلور کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مہمان نوازی کا ذکر کی ہے گلگت بلتستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے سووینئرز بھی لکھاتے ہیں ان کے جو سووینئرز ہوتے ہیں لیکن ہوتی ہے ان کے جام ہوتے ہیں ان کے چیریز ہوتے ہیں اب تو چیری بلوسم کا سیزن بھی ہے اور اتنی خوبصورت وہاں پہ تصویر ہیں تو ان چیزوں کو فروغ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو ٹوریزم پر کام کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں پاکستان سے باہر اور لڑی جا بھی رہیں گے مزید چاہیں اور لوگ پہچانے کی وہاں کا جو اورگینک چیزیں ہیں کیا بات ہوں گے بیسی لیے وہاں کے جو اورگینک چیزوں میں آتی ہیں سب سے پہلے خوبانی ہمارے سب سے روایتی خوبانی ہیں خوشک خوبانی اور یہ کافی یعنی جیسے امراض کا علاج بھی ہے جیسے کہ آپ کے میدے کے تکلیف کے لیے لمس میں جو مسئلہ آتے ہیں ان کے لیے اس کا پانی کافی مفید ہے خوبانی اور چیریز وغیرہ چیریز زیادہ تر یہاں سے باہر جاتی ہیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں اور ابھی تو سیزن چیری کا تو انشاءاللہ دیکھ لی جا آپ کو جب بھی آنا ہو جب بھی ہم آئے تو ہمیں چیریز ملیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ بحمد قاضی آپ تشریف لائے اور ہماری دعا ہے آپ کے لیے نیکت بننا ہے کہ آپ اس طرح سے کامیاب رہے ہیں اور جو چار مختلف ڈائریکشنز پر کر رہے ہیں نارت، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت، ان تمام ڈائریکشنز میں آپ کامیاب ہوں اور چاروں طرف آپ کی کامیابی کے جھنڈے گڑے ہوں کیونکہ آپ فخر ہیں پاکستان کا اور آپ سے پاکستان کا نام بنے گا بلکل جناب اور اسی طرح ہم اپنی یوت کو بھی یہ پیغام دیں گے رضوان جو آج کا ہمارا پروگرام رہا ہے وہ بہت موٹیویٹنگ رہا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ہرڈلز ہوتی ہیں لیکن آپ نے اپنے اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سیچویشن میں رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے اکثر کہتے تھے کہ اسی زندگی میں سے آپ نے خوشیاں بھی ڈوننی ہے تو اسی زندگی میں سے آپ نے اپرچونٹیز بھی ڈوننی ہے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کمپیرزن ختم کریں ہر بندے کا اپنا پاک ہے ہر بندے کی اپنی زندگی ہے اور ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مختلف کام لینا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی مرضی بھی ہوتی ہے تو جس کام میں آپ کو خوشی ہو رہی ہے تھوڑا سا کریں لیکن مستقل مزاجی سے کریں ایلٹیمیٹی کام جابی آپ کو ملے گی بلکل ذرا آپ خوش رہیں اور دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز کیونکہ آج کی پروگرام کا وقت ہو گیا ختم اپنی میزبان محنور قریشی اور اس بار نے کوئی اجازت جی ہے انشاءاللہ کل آپ سے صبح ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں اپنا بہت سرا خیال رکھے گا اللہ حافظ